موسیقی 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 موجود ہیں وقار طیب صاحب جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور بیہیوئر سائنس ایکسپرٹ ہیں ٹھیک ہے اب یہ دو چیزیں دو ڈریکشن میں ہیں لیکن یہ دو نہیں ہیں یہ ایک چلی ایک ہے اور یہی یہ ان سے ہم جانیں گے کہ یہ دونوں چیزیں کس طریقے سے چل رہی ہیں لائک لینئر اور پھر یہ کہ یہ آپ کو اور ہمیں کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور چلیں ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم وقار طیب صاحب کیسے ہیں آپ ویلکم سلام بہت شکریہ ویلکم اور ویلکم ٹو دو شو تینکیو اچھا ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہمیں بہت اچھی سنگر جو ہمیں آج جوائن کر رہی ہیں امبر ملک صاحبہ اسلام علیکم امبر کیسی ہیں آپ ویلکم سلام الحمدلللہ میں ٹھیک آپ سنائیں الحمدلللہ I am fine mashallah you both are looking so good pretty اور یہ ہے کہ شو سے پہلے صاحبہ ہم لوگ باتچیت کرتے ہوتے ہیں تو ہم اس میں جب باتچیت کر رہے ہیں تو میں ان سے یہی چیزیں ڈسکس کر رہی تھی ان کے فیلز کے بارے میں اور mashallah you both are doing really well اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جو ہمارے پاس اس طرح کی set examples ہوتی ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو جو یہ بات کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں کر سکتے ہیں یا یہ چیز بہت مشکل ہے تو یہ examples ہیں ہمارے لئے یہ ہمارے لئے positive motivation ہے زندگی میں کہ آپ جو چیز سوچتے ہیں اگر وہ آپ کا passion ہے ایک set example بن سکتے ہیں تو صرف سنا ہی مت کیجئے اس پر عمل بھی کیا کیجئے اور بڑی مصبت سوچ رکھا کریں میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھئے مصبت سوچ یہ آپ کے کاموں کو اور آپ کے محول کو اور اڈڈڈڈڈ کے لوگوں پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے کیونکہ ایک بات یاد رکھیں یہ ہوتا ہے جو بندہ خود negative ہوتا ہے وہ دوسرے بندے کے لئے ایک negative vibes create کر رہا ہوتا ہے آپ جب کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ مجھ سے نہیں یہ چیز بہت مشکل تو جس بچارے بندے نے سوچا ہوتا کہ میں یہ چیز کروں گا اور بہت اچھے سے کروں گا اس کے لئے بھی mind میں کہیں نہ کہیں آپ negativity کا کوئی نہ کوئی vibe یا بیج بہت دیتے ہیں اپنے لئے بھی آسانیہ create کیجئے اور دوسروں کے لئے بھی کیجئے چلیں جی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں وقار طریب صاحب سے اسلام علیکم وقار کیسے ہیں آپ والیکم سلام اللہ کا شکریہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی اب مہنگائی بات ہے حقیقت ہے ہوئی ہے پوری دنیا میں ہوئی ہے کونسا صرف یہ بات دیکھیں ہوئی ہے پوری دنیا میں ہمارے ہاں تھوڑا سا technicalities یا آپ کہہ لیں کہ چیزوں کو ٹیکل کرنے کا یا شاہدون چیزوں میں ہے تو یہ ہے کہ وہ عوام کے اوپر ایک دم سے بہت پریشر آگیا ابھی بھی ہم سن رہے ہیں کہ پیٹرول is gonna increase اللہ نہ کرے ویسے ہم دعا کرتے ہیں کہ نہ ہو تو ایسے میں محشت پر آپ آپ ایسے آئی ٹیکسپرٹ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا جو اثر ہماری محشت پر ہو رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے عوام اس پریشر کو ٹیکل کریں کیونکہ جاوبز نہیں ہیں مطلب آپ سمجھ رہے کہ not everywhere you can see and find job opportunity تو پھر ایسے میں ہماری young generation تو وہ کس طریقے سے ٹیکل کریں اچھا دیکھیں اس میں سب سے پہلے مہنگائی کے اثرات کو سمجھنے کے لئے آئی ٹیکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے انسان ہونا ضروری آپ جس مواشرے میں رہتے ہیں اس جو بھی حکومتی اگر کوئی فیصلہ ہے یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو بھی کرایسز چل رہے ہیں اس کا ڈریکٹلی اثر مجھ پر ایک ہیومن بین کے لئے ایک پاکستانی سیٹیزن پاکستانی سیٹیزن مہنگائی کو اس طرح سمجھنا ہوگا دو قسم کی چیزیں ایک لگزری اور ایک اسینشل میں تین چیزیں آجاتی ہیں آپ کے پاس جیسے کھانا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ جتنی مرزی مہنگی ہو جائیں لیکن گورنمنٹ کو چاہیئے ایسے اقدامات اٹھائے اس کی وجہ سے ان چیزوں پر کوئی فرق نہ پڑے کہ جو آپ کا یہ طبقہ ہے جو زندہ رہنے کے لئے میری جو بیسک انسٹنکس ہیں وہ اتنی زیادہ مہنگی نہ ہو کہ وہ میری قوت خرید سے باہر ہوں چاہے میں جتنا مرزی آن کرتا ہوں اس کے بعد دوسری چیز لگزری آجاتی ہے ان کا مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا بزنس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کا آپ کی سوسائیٹی کے اوپر جو انفلوئنس پرڈا ہے مثال کے طور پر سٹوڈیو آپ نے بنایا ہے اور اس کے کیمرے آپ نے نئے خریدنے ہوں اور کیمرے مہنگے ہو جائیں تو اگلی دفعہ آپ کہیں کہ بہت مہنگائی ہو گئی لیکن عام طور پر انفلویشن ریٹس وغیرہ اسی سے کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ قوت خرید کتنی ہے کام شخص کی یہ ساری باتیں بہت سے لوگوں سے سنتے ہوں گے میں اس چیز پر بات کروں گا کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے یہاں پر اب میرے پاس ایک کال ٹو ایکشن اس جگہ پر نہیں ہے اس سوال کے جواب میں بلکہ میرے پاس صرف یہی کورٹ ہے کہ آپ نے اپنی قسمت کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینا مثال کے طور پر اب پیٹرول کے پرائزز بڑھتے ہیں یا کوئی فیکٹری بند ہو جاتی ہے مطلب ان کی قسمت کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں تھا یہاں پر یہ ایک بڑی میں ٹیپیکل سی ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو خود کچھ کرنا ہوگا اپنی زندگی کے لیے اپنی زندگی کا لائف سٹائل آپ کو اتنا بہتر بنانا ہوگا کہ مہنگائی کے اثرات آپ تک نہ پہنچیں اور یعنی جو بیسک آپ کو سوچنا چاہیے رویہ اس کا باقی عمومی طور پر اس طرح سے ہوتا ہے جب کچھ بنیادی چیزیں جیسے اب ہی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے ایک کامن سی اگزمپل میں شیئر کروں گا کہ بیس دن پہلے میں نے ہمارے روم کے لیے ایک دیوان خریدا کل میں دوبارہ گیا مارکیٹ اور سب کو بہت پسند آیا تو میں نے وہی دیوان جب دوبارہ پرچیز کرنے کے لیے اس کی قیمت چار گناہ بڑھ چکی ہے چار گناہ؟ اور آپ نے کب لیا تھا؟ بیس دن پہلے اس کے بعد میں نے کہا کہ دو مہینے سے پہلے نہیں مل سکتا کیوں؟ کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے اور ہم دو مہینے تک فل بکت ہیں اور میٹیریل بڑھ گیا ہے جب اس کے اثرات دیکھتے ہیں ایک رویہ دیکھتے ہیں کہ کیوں ہوا تو اس کی وجہ ہے کہ شادیوں میں فرنیچر سب کچھ چاہیے جائیز وغیرہ میں دینا جیسے ہیں تو اب پتہ ہے کہ ہر کوئی جتنا مرزی مہنگا ہے وہ فرنیچر پرچیز کرے گا آپ نے وہ چیز خریدنی ہے اس وجہ سے جو ایک بلیک میلر ایک مارکیٹ میں موجود ہے وہ اس کی کتنی مرزی قیمت بڑھا دے اب وہ چیز پرچیز کریں گے یہ بات فیکٹ اور ہم انہیں یہ رائٹ دے رہے ہیں اور ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائز وہ چار گناہ بڑھے اب وہ شاید چھ گناہ اٹھ گناہ بڑھ جائیں لیکن آپ اس کے باوجود وہ چیز پرچیز کریں گے ہر صورت یہاں پر روئیہ عمومی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ کی ضرورت نہیں ہے اس کو فیل حال کچھ عرصے کے لئے آپ نظر انداز کر دیں ٹرینڈ نہیں بنائیں ٹرینڈ نہیں بنائیں یہ بات فیکٹ ہے ایک کومن سا فارمولا یوز کرتے ہیں جو چیز آپ کو ایک عورت کے لئے کہ جو چیز اس کو گھر میں دیکھ کر یاد آئے کہ یہ یہ چیز مجھے چاہیے وہ آپ کی ضرورت ہے لیکن جو چیز بازار میں آپ کو دیکھ کر یاد آئے کہ یہ چیز مجھے لینی چاہیے وہ آپ کی آسائش ہے وہ ماں کی ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا دریا کو جس کو کہتے ہیں خوزے میں بن کے اب آپ کے سمجھنے کی بات ہے کہ پلیز اسینچلز کو اسینچلز رہنے دیں اور لکشریز جو ہیں ان کی طرف نائی جائیں تو بہتر ہے اگر جانا بھی ہے تو کسی بھی ٹرینڈ کو سیٹ کرنے کے لئے مد جائیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ ٹرینڈ سوالو نہیں کر سکتے اور پلیز اس سوچ کو ایلیمنیٹ کیجئے ختم کیجئے کہ اگر یہ چیز ہم نہیں لیں گے تو شاید ہمارا کہیں سٹینڈرڈ ڈاؤن چلا جائے گا یا یہ کمپیٹیشن آ جائے گا بہت سارے لوگوں کا یہ چیز ہے اور یہ کس نے ڈیویلپ کی ہے یہ آپ نے اور ہم نے ہی ڈیویلپ کی ہے اور اس سے آپ کو اور ہمیں ہی ختم کرنا ہے بہت اچھی بات آپ نے کی تو بکار آپ سے گپتگو کا سلسلہ جائے گا اب ہم آتے ہیں امبر کی طرف امبر کافی در سے سن رہی تھی کہ جناب یہ کیا مہنگائی پر بات کر رہے ہیں تو امبر یہ بتائیں کہ آپ سنگنگ کی طرف پہلے اپنے بارے میں بتائیں کیسے شوق ہوا کب سوچا کہ میں نے سنگنگ کی طرف آنا ہے فیملی کا کیا ریاکشن تھا اور خود کی کیا پیشن تھا مجھے تو بچپن سے ہی شوق تھا اور ممہ پاپا بلکل بھی نہیں مانتے تھے کہ ہمارے گھر میں ہماری بیٹی سنگھر بنے زیاد سی بات ہے گھر میں پروبلمز تو ہوتی ہیں پھر بھی میں نے کہا میں نے تو سنگھری بننا ہے کیونکہ شوق شوق کا تو بھئی یہ ہے کہ یہ کیسے چیز ہے جو آپ کو God gifted ہوتی ہے اس کو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب کیوں بس پھر مان کے آہستہ آہستہ منا لیاں تو پھر آپ نے پہلا کب گانا گایا یا کون سا پلیٹ فارم تھا جہاں پر پہلے گایا دو ہزار پندرہ میں میں نے ایک سون کیا تھا وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہٹ ہوا تھا تو اب تو ماشاءاللہ بہت نام ہے ماشاءاللہ یہ تو دیکھیں یہ اس ٹائم کی سٹرگلز ہیں جب سنگھر ہونے کا آپ کو شوق بھی ہے گھر والوں سے الگ آپ کی کہتے ہیں نا کہ بات چیت مذاکرات چل رہے ہیں کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اور سیکنڈلی یہ ہے کہ پھر پلیٹ فارمز کا ہونا جو ہے آج کل آپ کیا سمجھتے ہیں بہت مشکل ہے آج کل کے زمانے میں نہیں پلیٹ فارمز جیسے کہتے ہیں اب تو ہمارے پاس ٹک ٹاک بھی ہے اب ہمارے پاس دیجل پلیٹ فارمز بھی ہیں یوٹیوب چینل تو آپ آرام سے اس پر چیزیں وہ کر سکتے ہیں آپ کیا کہتی ہو اس بارے میں کرنا چاہیے ٹک ٹاک بھی use کرنا چاہیے یہ سب پرموٹ کا جاریہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک پلیٹ فارمز کے نئی جنریشن یہ نہیں کہ آگے پہنچتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اور آپ اپنی جو سٹرگل ہے اس کو آج کل کے بچوں کی سٹرگل سے کہتے ہیں کہ کیا وہ زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ پلیٹ فارم زیادہ ہو گئے ہیں نہیں آپ زیادہ ہے آپ زیادہ ہے سوپہ ساتھ آٹھ بجے اٹھنا پڑتے ہیں تین چار گھنٹے پریکٹس کرنے پڑتے ہیں پھر کھانا وغیرہ پھر اس کے بعد پھر پریکٹس ہوتی ہے تو سارا دین ہمارا پریکٹس میں گھزر جاتا ہے اچھا آپ پکایدہ سیکھ رہی ہو اس کو جی بلکلی دیکھیں یہ ان سنگرز کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ آپ گوڑ گفٹی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا وہ کہتے ہیں پولش اپنے آپ کو کر لینے میں وہ زیادہ بہتور ہو جاتا ہے وہ خوبصورتی نکھار پیدا ہو جاتا ہے تو اچھا دوہزار پندرہ میں آپ نے پہلا سونگ کیا ٹھیک ہے تو یہیں ملتان سے ہی اس کا ریکارڈنگ ہر چیز لکھی نہیں نہیں لاہور سے اس کے علاوہ کبھی پہلے ریڈیو یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ وہ تو کرتی رہی ہوں وہ جب پہلی دفع کیا تھا تو وہ کب تھا وہ دوہزار پندرہ میں اچھا وہ دوہزار پندرہ میں ہی کیا تھا لیکن ایک سال میں مطلب یہ کہ جب آپ شروع ہو جائیں تو میں سمجھ رہی تھی کہ شاہد اس نے بھی شاہد پہلے سے لیکن انہوں نے سٹرگل 2015 میں شروع کی اچھا تو جو سونگ آپ نے کیا اس ٹائم پہ اس کا کیا نام تھا ڈرائیور یار ڈرائیور یار ڈرائیور یار اچھا ڈرائیور یار ٹھیک ہو گیا تو آئی ہوپ سو کہ آپ سے جو ہے وہ ہم سونگ سنیں اس بارے میں اور یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملتان میں پلیٹ فارمز یا ساؤتھ پنجاب میں جو پلیٹ فارمز ہیں وہ آپ کے حساب سے آپ کے مطابق کیا ہونے چاہیے نیو جنریشن کے لیے بس ملتان میں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ پہلے ہم کہتے تھے بھاولپور میں ٹھیک ہو گیا تو پھر ادھر سے ادھر دو تین سال ہو گئے ہیں ادھر شفٹ ہوں ہیں ملتان میں ٹھیک ہے تو ادھر زیادہ اچھا ہے ادھر زیادہ اچھا ہے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ بھاولپور میں اس اچھا نیوزک اکیڈمیز کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے ہمارے دیکھیں جیسے مطلب ہم سنتے ہیں ڈیفرنٹ اور کنٹریز میں کہ جی میوزک اکیڈمیز ہیں ٹاس اکیڈمیز ہیں لیکن یہاں پہ اتنا نہیں ہے یہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہونی چاہیے ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہے تو آپ نے کہاں سفتاد یا ڈھونڈے اپنے سینئر کے بھئی ہیں مجھے سکھائیں وہ پہلے تو بھاولپور سے تھے اب بھی ملتان سے ہیں استاد رمزان صاحب چلی یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے بہت اچھا لگا یہ چیز سنکے کہ آپ اپنی چاہے کوئی بھی فیلڈ ہے تو آپ کو اپنے آپ کو جو آواز کو نکھارنے کی بہت ضرورت محنت کرتے رو کبھی نہ کبھی اللہ پاک ترقی دے ہی دیتا ہے واہ بھئی واہ کتنی اچھی بات کی کہ آپ محنت کرتے ہیں اس ٹائم ہمارے جو دو گیسٹ ہیں نا وقار صاحب اور عمبر ملک یہ دونوں آپ کے لیے واقعی میں ایک ایگزامپل ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے جو بھی فیلڈ چوز کیا آپ اس میں محنت کرتے رہے ہیں آپ کو ترقی جو اللہ پاک ایک نا ایک دن دے دیتا ہے لیکن یہ لگن سچی ہونی چاہیے باتوں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے اچھا وقار صاحب یہ بتائیے کہ انٹرپنیورشپ کے حوالے سے بات کریں ٹھیک ہے ہمارے ہاں سب سے پہلے دیکھیں میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی ہمارے تو اپنی فیملی میں یا فرینڈز میں جب بات ہوتی ہے کہ یہ کچھ کر لو کچھ کر لو تو آگے سے سوال آتا ہے اچھا آپ بتا دیں ٹھیک ہے اس کا کیا جواب دیں گے آپ دیکھیں پہلے تو انٹرپنیورشپ کی کوئی ڈیفینیشن جو ٹپیکل بکس میں ہوتی ہے اس کی طرف نہ جائیں سادہ سی یہ بات ہے کہ آپ سوسائیٹی میں ایک مسئلہ دیکھتے ہیں اس کو حل کرتے ہیں اور اس کو اپنا بزنس بنا لیتے ہیں مثال کے طور پر بہت دفعہ کہتا ہوں بزلی کا پاکستان میں مسئلہ ہے اگر کوئی شخص آتا ہے آگے آتا ہے وہ اس مسئلے کو حل کرے اور وہ unlimited پیسہ کھما سکتا ہے یا اور کوئی بھی پرابلم اور وہی جو ابھی میں نے بات کی کہ ایک اسینشل ہے اور ایک اسیسری ہے یا آپ لوگوں کو اسینشل کوئی پروائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کی ضروریات پوری کر کے پیسہ کھما رہے ہیں یا پھر اسیسری لوگوں کو لگزری پروائیڈ کر رہے ہیں مثلا یہاں پہ اب ہم بیٹھے ہیں اگر ایسی چل رہا ہے تو ایسی ہمارے محول کو ٹھنڈا کر رہا ہے یعنی ہمارا ایک مسئلہ جو گرمی ہے اس کو ختم کر رہا ہے تو یہ جس نے بھی پیدا کیا یا جو لوگ اس کو بیچ رہے ہیں وہ اس مسئلے کو ختم کر کے اور وہ پیسہ کھما رہے ہیں بلکل ایسے نوجوانوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو اردگرد اپنے سوسائیٹی اور بہت زیادہ دور مت جائیں آپ اپنے قریب قریب دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت آپ کی سوسائیٹی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ میں گھر سے یہاں تک میری پندرہ منٹ کی ڈرائیو ہے تو پندرہ منٹ کے اندر مجھے کم سے کم پچاس مسئلے ایسے نظر آگئے جو حل ہونے کی ضرورت ہے اور ان میں سے بہت سوں کے اوپر مطلب میں مشورے بھی دیتا ہوں اور کچھ پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں جیسے آپ ٹرافک کا ہی مسئلہ دیکھ لیں کہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ملتان کو سیف سٹی بنانا ہے لیکن اس کے لیے بہت زیادہ بجٹ چاہیے تو آپ اتنے زیادہ آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں اتنے پروگرامرز ہیں اتنے سی ایس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ کوئی ایسا حل پیش کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو وہ بلینز نہ لگانے پڑے وکار سب سے پہلی بات ہے آپ انہیں چانس دیں پلیز کوئی سٹنگ رکھیں مطلب یہ کہ آپ ان سے آئیڈیا سے دیکھیں ینگ مائنڈ جو ہے نا یہ بڑا سیٹ ہوتا ہے انکیوبیٹرز بہت سارے ہیں لیکن اگین وہ اس کے لیے ہے کہ سٹیپ اپ کتنے لوگ کر رہے ہیں کس چیز کے لیے کر رہے ہیں کامنن سے ایک ایک اگزمپل دوں گا لاہور میں میری ملاقات ہوئی کچھ سال پہلے ایک کمپنی ہے ویس بسٹرز اس کے سی او زیر فاروقی سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کمپنی کیوں سٹارٹ کیوں نے کہا جب میں ینگ تھا میں نے ابھی یونی ایسٹی ختم کی تھی فادر کے باس تھے پیسے لیکن میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بزنس کروں جس میں رس کم ہو اور نام زیادہ بنامی میں مشورنا چاہتا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ مسئلے ہماری سوسائیٹی میں کتنے ہیں کوئی ایسا مسئلہ جو کہ حل نہ ہو رہا اور پھر میں نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز جو ہمارے سوسائیٹی میں بہت ہے اور فری ہے تو میرے ذہن میں ایک جواب آیا کچھرا اور لاہور میں جس طرح سفائی کی صورتحال جانتے ہیں انہوں نے اس کو ایک بزنس آئیڈیا کے طور پر لیا انہوں نے گھروں میں باسکٹ رکھائیں انہوں کو وہ جو پولیتھین بیگز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں ویک میں دو دفع وہ اس کو خالی کرتے ہیں اس کے وہ پیسے لیتے ہیں اب اس وقت ان کی کمپنی کی جو ورت ہے وہ اسی کروڑ سے زیادہ ہے کچھرا بیچ رہے ہیں کچھرا بیچ رہے ہیں اور یہ ایکزیمپل یہ پاکستان میں پہلی نہیں ہے انڈیا میں ہیدر آباد دککن میں تو وہ اس کو پھر ریسائیکل کرنے کا سارا وہ ان کی اپنا ریسپانسابیلیٹی وہ ایکسٹینشن ہے جو ریسائیکلنگ ہے وہ ایکسٹینشن ہے آپ صرف کچھرا اٹھانے کے پیسے لے رہے ہیں آپ سوچیں پانچ سو روپیا ایک ہزار روپیا اگر آپ ایک گھر سے مہینے کا لے رہے ہیں اور آپ کو اس طرح سے سو یا دو سو گھر اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ کا کتنا منتلی دو تین لاکھ روپیا منتلی دو لوگ آپ رکھیں دو لوگ آپ رکھیں ایک رکشہ رکھیں جو وہ سارا کچھرا اٹھانے کے لیے صرف اٹھا رہے ہیں اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن ہے کہ اب اس میں سے انہوں نے ریسائیکلنگ شروع کر دی اس کے بعد اس کو انہوں نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو دے دیا یا اس سے فیول بنانا شروع کر دیا وہ تو پھر بہت ساری اسٹینشن ہے وہ تو پھر بہت سارے اس کا رسائیکلنگ یوزی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے سٹارٹ لیا کہ جی سفائی کی طرف فاتے ہیں اور گھروں سے چاہے وہ کچھرا اٹھاتے ہیں اگزیکلنگ اس سے زیادہ چھوڑ مسئلہ پہ کھل کر رہے ہیں اور اس سے پیسے کما رہے ہیں اور اس طرح کا ایک اور آئیڈیا تھا اس سے پہلے ایک انٹرپنیور آئے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا اگر آپ لوگوں نے پروگرام شاہد دیکھا ہو ضرور دیکھا ہوگا تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ آئیڈیا کہ جی جو لوگ دھو بیوں کے پاس جاتے تھے ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس آن لائن سرویسز ہوتی ہیں تو دھو بی کی آن لائن سرویس جو ہے وہ شروع کر دی گئی کہ آپ جو ہے وہ گھر سے پر ڈریس جو ہے وہ اتنے پیسے چارج کیے جائیں گے آئیڈ ہوں گے اور وہ واش ہوں گے تو مطلب دیکھیں یہ بھی ایک یہ نیسیسری ہے نا یہ لگزری تو نہیں ہے یہ وہی بات آپ پہلی ٹھیک ہے کہ ہم اچھا ہم لگزریز زیادہ نہیں دے رہے ہم لگزریز دیکھیں سب سے زیادہ 90% بزنس ہے وہ آپ کا لگزریز میں ہی ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں ایک گھر کے اندر مطلب میں ایک بڑے سے گھر میں رہتا ہوں اس گھر کے اپنے مسئلے ہیں جیسے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہم جو فیس کر رہے ہیں وہ میڈز کا ہے اچھی میڈز نہیں مل رہی بڑی بڑی سوسائٹیز میں مطلب بڑے میں نے لنکس یوز کی ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں مل رہی لیڈیز یہ آپ کے حق میں بات ہو رہی ہے اور اس ٹائم سلوشن دینے والے ہیں اور اس طرح کے بہت سارے مسئلے جیسے اب گیس نہیں ہے سردیاں جیسے ہی مطلب اب سردی جیسے شروع یہ رات دس بجے کے بعد ہی آتی اب وہ لوگ عمومی طور پر سلنڈر بھروا کے رکھتے ہیں لیکن اس کے اور بھی حل موجود ہو سکتے ہیں انٹرپنوریل حل موجود ہو سکتے ہیں اور انٹرپنورشیپ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کم ریسورس کے اندر اس کا حل پیش کریں سلوشن ڈھونڈیں اور کس طرح سے ہم وہ سلوشن ڈھونڈ سکتے ہیں اس پر وقار سے مزید بات کریں گے ابھی ہمارے ساتھ چونکہ امبر موجود ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر ہم گانا نہ سنیں مطلب میرا تو ایسی فیورٹ پارٹ ہے یہ تو یہ ہے کہ چلیں ان سے بہت اچھا سا ایک گانا سنتے ہیں امبر ہمیں گانا سنا دیجئے شری ویلکم بیک آفٹر ار شارٹ بریک آپ دیکھ رہے ہیں روئی ہے ٹین اور اس جانے سے بریک پر جانے سے پہلے ہم بہت خوبصورت گانا سن رہے تھے ہمارے ساتھ سنگر موجود ہیں امبر اور امبر سے پوچھتے ہیں اس گانے کے بارے میں امبر یہ بتائیں یہ جو گانا آپ نے گایا تھا اس کا نام تھا پنڈی وال اور دیکھیں آپ نے دو شہروں کو لنک کیا بڑا خوبصورت کانچرپٹ ہے یہ بتائیں یہ گانا کس نے لکھا کیسے آپ کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آیا یہ ہمارے شاعر ہیں بہت پیارے ہیں شان نانگر صاحب جنگ سے ہیں تو لوگوں کی فرمائش کے مطابق پھر پنڈی وال ان کی فرمائش کے مطابق پھر کیا ٹھیک ہے ایسے کئی سونگ ہیں جو لوگوں کی فرمائش پہ کیا جاتے ہیں ضبر دست اچھا یہ اچھا یہ میں ویسے پہلی دفعہ یہ چیز میرے مائنڈ میں ہے کہ ہوتا یہ کہ سنگر سے فرمائش کی جاتی ہے اور شاعروں سے فرمائش ہو رہی ہے ہمیں اسپیسیفک یہ شہر ہے مطلب آپ اس پہ تو لکھ دینا گانا مطلب یہ تھی کہدہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سنگر سے کروانا ہے یہ کرنا ہے تو وہ اپنی پسند کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جن لوگوں کے بس رشدار پنڈی میں بیٹھے ہیں اور جن کے اچھا یہ جو سونگ ہے یہ صرف پھر ہونے جاتا ہے یا یہ سب کے لیے ہے یہ سب کے لیے ہے یہ سب کے لیے یہ پنڈی والے خوش ہو جائیں ملتان والے بھی خوش ہو جائیں یہ کہنا سبسلی ان کے لیے اچھا اور یہ گایا بھی آپ نے 2015 میں ہی ہے نہیں نہیں یہ اس سے پہلے یہ اسی سال میں آیا ہے اچھا یہ اسی سال کا سونگ ہے اور ابھی کس چیز پر کام ہو رہا ہے ابھی کرنٹلی آپ کسی چیز پر کام کر رہی ہیں کسی پر کام کریں گلے لوگ کانکول کریں گلے لوگ کانکول کریں گلے لیکن اب اس کے پیچھے کیا کونسپ تھا بس فرمائش اچھا یہ بھی فرمائش تھی تو یہ جو لوگ جن کے ساتھ جو ہے نا لوگ صحیح نہیں کرتے ان کو صحیح کرنا چاہیے سونگ آپ سنیں لیکن اپنے روئیے دوسروں کے ساتھ اچھے رکھیں محول کے مطابق محول کے مطابق مزیدار مزیدار گفتگو جاری رہے گی ہمیں گھر سایر کار سایر کی طرح مکار سایر کاروبار کو کس طرح انڈیویلپ کیا جا سکتا ہے جنل کو اس کے ساتھ اچھے رکھیں اس کے ساتھ ساتھ اچھے رکھیں ایسا ہے ایسا ہے جن لوگوں کو جن لوگوں کو میرا خیال ہے کہ سائٹ بزنس چیزیں رکھنی چاہیے ٹھیک ہے نا فر ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ارننگ ہوتی نہیں ہو رہی ہے مہنگائی کا اس طرح سے ریشو بڑھ رہا ہے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ساتھ میں ایک چیز کو اپنے ساتھ لے کر سلنا چاہیں ٹھیک ہے کوئی بھی چھوٹا سا ایک کاروبار جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں توڑا سائیے کہ ارلی سٹپس بتا دیجے ایسا ہے دیکھیں ڈیڑھ سال پچھلے کرونا کی وجہ سے ہمارا سارا لوگ ڈاؤن رہا ہے اور اب چیزیں نورمل ہو رہی ہیں تو اس کو آپ کیس ٹیڈی بنا سکتے ہیں کہ کل کو ہر چیز دوبارہ بند ہو جائے تو آپ کیا کریں گے آپ کی ورچول پریزنس ہونی چاہیے آپ کو ڈیجیٹل بزنس کی طرف جانا چاہیے بیشہ کبھی سٹارٹنگ میں آپ سائیڈ بزنس کے طور پر لے کے چلیں اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ کے پاس انویسمنٹ ہو اور انویسٹ اس کو صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر کرنے کے لئے وہ پھر ایک لمبی ڈسکشن ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کہاں پر آپ نے اس کو انویسٹ کرنا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو صحیح ریٹرم ملے اچھا ہمارے میں جو رسک کا ایک وہ ہوتا ہے کہ پیرامیٹر کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا یہ چیز ہیں اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اگر آپ شورٹ میں کچھ بتا سکیں نہیں تو جس طرح وقار بتا رہے ہیں کہ this is a huge discussion تو یہ کہ اس کے بارے میں آپ خود دیکھیں خود کا مطالعہ یا جو ریسرچ ہے اس کو اپنی لائف کا ایک حصہ میرا خیال ہے آپ کو کرنا چاہیے sometimes ہم کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کی باتیں سن کے جو ہے convince ہو جاتے ہیں کہ نہیں اچھا یہ چیز فلانے کے ساتھ ہوئی تھی تو یہ اس طرح نہیں ہے try to research by yourself اور یہ کہ اس کا سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں otherwise جو یوت ہے ہماری جو کہتی اچھا توسال ہو گیا ہم اپلائے کر رہے تھے کچھ نہیں منا نہیں اپلائے کرنے کا وہی مطلب ہے کہ آپ اپنی قسمت کا فیصلہ دوسروں کے ہاتھوں میں دے ہیں میں دوسری طرف اسی طرف آرہا تھا کہ یہ تو انویسمنٹ ہے آپ کے پاس اور آپ رسک لینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کو مارکیٹ کا بلکل کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو ڈیجیٹل سرویسز آپ دے سکتے ہیں سکلز ہیں بہت ساری دنیا بھر میں ہمارے جو فارنر کلائنٹس ہیں میرے سک زیادہ تر کلائنٹس یورپ میں ہیں اور ان کو سرویسز کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو آپ اپنے آپ کو وہ یوسفل بنا سکتے ہیں آپ وہ سکلز سیکھ سکتے ہیں ویدین اپ پیسیج آف تھری منس ٹو سیکس منس بہت آسانی سے وہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں اور ایسے فریلانسر آپ کام شروع کر سکتے ہیں مارکیٹ کا آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا رہتا ہے پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جیسے اب ایمازون آگیا ہے آپ کے پاس ڈراب شپنگ آپ شروع کر سکتے ہیں دراز ہے آپ کے پاس ای کامرس پر ای کامرس ٹورز آپ شروع کر سکتے ہیں آپ آئی ٹی کنسلٹنسی دے سکتے ہیں ایون آپ کی فیلڈ آف سٹیڈی جیسے کسی کوئی کہتا ہے کہ میں لائر ہوں آپ نے کتنے پلیٹ فارمز آپ نے گنوا دیا ہے پہلا ایک سوال کا آپ نے جواب دے دیو میں آپ سے پوچھتا ہوں بہت سے لوگ ڈیلی بیسیز پر مطلب جو ٹریننگ ہماری سیشن ہوتے ہیں میٹ اپس ہوتے ہیں اس پہ کہتے ہیں جو بھی نہیں ہیں تو میں سے پوچھتا ہوں کیا کر سکتے ہیں آپ نے کیا ہے مجھے اس وقت بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے ہمارے پاس کمی ہے بہت جو شخص ہم دون رہے ہیں ایک سیٹن سکل لیول کا اور کمیٹمنٹ لیول کے ساتھ وہ عمومی طور پر مارکٹ میں نہیں ملتے اور اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ بے روزگاری ہے جبکہ جوپس ہیں بہت زیادہ جوپس ہیں کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ انسان ہیں سکلڈ انسان جو ہیں وہ چاہیے سکلڈ بنائے جا سکتے ہیں کمیٹمنٹ نہیں ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کو بیٹھ کر فیلڈ میں کیا کمی نظر آئی ہے سب سے زیادہ کمی نظر آتی ہے کہ ہم آسانیہ ڈھونڈتے ہیں اور یہ چھوٹا کامی میں یہ کرو یہ والا تاوٹ دیکھیں بہت ساری میں پرسوں ہوں ایسے بوسن روڈ کے اوپر رات کو گیارہ بجے اور میری وائی ساتھ تھی انہوں نے کہا کہ میرا شامی کھانے کا دل کریں اچھے چلے وہ ایک روڈ پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے سٹال سا لگا ہوا تھا انہوں نے کہا اس کا اچھا ہے میں نے کہا اس نے باقاعدہ طور پر فریش بنانا شروع کیا اب میں دیکھ رہا تھا اس کا سٹال بڑا ساتھ ستھرا تین کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں اور چیزیں اس نے بڑی ساوٹ آٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں اور وہ بڑے اچھے تھے کہ جی سر اوکے سر میں نے اس کو کہا انڈا زیادہ لگائیں ایک دو باتوں سے جی سر اوکے اب میں کیوریوس ہو گیا مجھے لگا کہ یہ پڑھا لکھا نوجوان ہے اس نے بتایا اس نے کہا بی ایس سی میں نے کی ہوئی ہے اس کے بعد میں نے کہا یہ آپ نے کتنے کا سارا بنوایا اسٹال اس نے کہا تقریبا میں دو سال پہلے ففٹی تھاؤزن کا بنوایا میں نے کہا کتنی اس کے اوپر آپ کے رننگ کاؤسٹ ہے ڈیلی کتنا اس نے کہا پانچ چھ ہزار کی سیل الحمدللہ ہو جاتی ہے تو میں نے کلکولیٹ فوری طور پر دماغ مشروع کر دیتے ہیں کہ یہ اتنا مہینے کا کما لیتا ہوگا بہرحال میں یہ اس طرح کر رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے مشورہ دینا پڑے کسی شخص کو میں نے کلکولیٹ کیا رفلی اور ایسٹی میشن قریب تھا کہ فورٹی سے ففٹی تھاؤزن وہ بندہ کما رہا ہے اور تقریبا پانچ گھنٹے وہ کہتا ہے شام کو میں چھ بجے آتا ہوں اور رات کی آرہ بارہ بجے تک میرا سارا میٹیریل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور عزت دار ایک روزی چلیں میں سوچ رہا تھا اگر مجھے اپنے کسی کزن کو کسی دوست کو کسی جاننے والے کو یہ مشورہ دینا پڑے کہ یہ ایک موڈل ہے اس نے شوارما لگایا ہوا ہے برگر وغیرہ یہ وہ لگائے ہوئے ہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو جا کے وہ شروع کریں گے باقیوں کو چھوڑیں مجھے اگر شروع کرنا پڑے تو میری ایگو ہرٹ ہوگی کہ اچھا میں وہاں پر اتنا مطلب یہ آفیس فینسی آفیس اور اب میں سڑکوں کے اوپر یہ شوار میں بیچوں گا ایگو ہوتی ہے یہ جو چیز ہے یہ کیسے چینج کریں اچھا ہم آئے رہے ہیں براد جا کے تو پیٹرول اور چیز کر لیتے ہیں اب آپ نے سٹارٹ میں مطلب سارا انٹرڈکشن وغیرہ لیکن کسی کو مطلب آرڈینس میں سے شاید کچھ لوگ مجھے جانتے ہوں تو وہ سٹرگل کو میری جانتے ہوں گے کہ سٹوڈنٹ لائف میں آپ سمجھ لیں کہ سٹوڈنٹ لائف سے شروع کیا اور خود لگانے شروع کیے اور اس کے بعد یونیورسٹی ختم ہونے کے تین سال تک ایک روپیہ نہیں کمایا لگایا سیکھنے پر لگایا انویسٹ یور ٹائم انویسٹ یورسل کتنی اچھی بات کی ہے صرف انویسٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو مطلب بلکل آپ نے سمجھ لیں کہ اپنی ذات کو ختم کر دینا ہے آپ کہتے ہیں میں کروں گا میں یہ کروں گا اچھا مطلب وہ آپ میں میں آ جاتی ہے نہیں آپ کرتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بات بتاؤں جو چھ سات سال پہلے جو چیزیں ہم نے کی تھی جو میں نے آٹھ سال دس سال پہلے جو چیز کی تھی جو سٹیپ لیا تھا جس کا اس وقت کوئی فائل میرے پیرنٹس کہتے تھے کہ کیا ہے کیوں میرے ماموں کہتے تھے ان چیزوں کا آج بیٹھ کے مجھے مل رہا ہے میں یہاں پہ بیٹھا بات کر رہا ہوں وہاں پہ میرا بزنس کاریونٹر چل گیا ہے جو چیز آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کی سٹرگل پی بیک کرتے ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس پہ سٹرگل کا مطلب یہ کہ جیسے ایک کانفرنس کے لیے میں نے کراچی جانا تھا اور سیون ڈیز کی وہ ریزیڈنشل کانفرنس سی سکولرشپ مجھے ملا اب ٹکٹ کے پیسے وہ بڑا مشکل سے ارکانومی کلاس سیٹ کوئی بھی نہیں تھی بکنگ نہیں ہوئی ٹوائلٹ کے باہر بیٹھ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں پہلے گھنٹے میں اکتا آ گیا کہ یہ کیا ہے مطلب میں یہ اس طرح کا سفر نہیں کر سکتا ٹرینز اس وقت 12-15 گھنٹے لگاتی تھی کراچی جانے کے لیے وہ زندگی کا بہترین سفر لیکن جب میں وہاں پہنچا وہاں اتنے زیادہ کنیکشنز بنے وہاں اپنے آپ کو وہاں پریزنٹ کیا لوگ برینڈز پریزنٹ کر رہے تھے میں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا بکار یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کیا ہم اس پر مزید دسکشن کریں گے کہ آپ زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے ہیں وہ ہی مل کر آپ کے لیے ایک اپرشنٹی بنتے ہیں believe in yourself and the journey as well اس پر مزید بات کریں گے کئی مت جائے گا we are going on a short break so beautiful song امبر آپ نے وہی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ محول چینج کر دینے والی بات ہے بہت ہی خوبصورت آپ نے جانے کانا سنایا آپ کے واس بہت خوبصورت ہے thank you so much اچھا اب اس سانگ کے بارے میں بتائیں کہ یہ بھی یہ ترینڈ ہے اچھا جی بالکل یہ آج کل بہت مشہور سانگ ہے ٹک ٹوک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی کمال ہو گیا جناب یہ تو پھر اس کا مطلب ہے یہ جو سانگ ہے یہ آپ کا جو یہ ٹک ٹوک کے لیے آپ کا بہترین یہ سانگ ثابت ہوا ہے اور ہو بھی سکتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ بھی یہ کس نے لکھا یہ بھی سانگ یہ اکرم نیازی ہے اچھا ٹھیک ہے انہوں نے لکھا نیازی ہاں جی اور یہ بھی فرمائش پر لکھا گیا تھا یہ آپ کی فرمائش پر لکھا گیا یہ ٹرینڈ ہے ٹھیک ہو گیا اور ابھی یہ بتائیں کہ ملتان کے حوالے سے مطلب ملتان میں رہتے ہوئے آپ نے کوئی ایسا سانگ یا کام یا کوئی ایسا پروجیکٹ جو آپ نے کیا ہو ابھی ملتان میں ہی کر رہے ہیں کافی پروجیکٹ کافی پروجیکٹس کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کا پرفارمنس آپ کن پلیٹ فارم پر آپ کرتے ہو ابھی فلحال جو کر رہے ہو کافی چینلز پہ کرتی ہوں ریڈیو پہ ایسا پروجیکٹس کر رہے ہیں لہور میں بھی کرتی ہوں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہارڈ ورک پیز آف امبر نے کافی کام کیا ہے اس فیلڈ میں اور یہ ہے کہ وہ اس چیز کو لے کر چل رہی ہیں wish you really good luck آپ کے سانگز کے لیے چلیں جی وکار سے گفتوب کا سلسلہ جاری تھا ہمارے آئیٹی ایکسپرٹ ہیں اور وہ ہمیں بتا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ بیہیور سائنس ایکسپرٹ بھی ہیں تو ان سے ہم تھوڑا سا دوسری ڈائریکشن میں بھی بات کر لیتے ہیں اچھا یہ بتائیے وکار کے بیہیوئیرز کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے کہ بیہیوئیرز جو ہیں وہ کیسے ڈیویلپ ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا کمپریہنس ایب میں بتاتی جو سوسائیٹی میں جو کچھ آپ دیکھ رہے تھے ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد اس سے پہلے دن سے جو رویہ رکھا گیا اس کے ساتھ جس طرح بات کی گئی یا محول اس نے جس طرح کا دیکھا تو وہ اس طرح کی چیزیں اس کے برین میں جا کے وہ امبیٹ ہوتی رہتی ہیں اوڈو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بچہ ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی لیکن ہر بچے کو سمجھ آرہی ہوتی ہے اصل میں برین میں وہ ورڈز جو ہیں وہ جمع ہوتے رہتے ہیں اور پھر ایک سال بعد جب وہ ورڈز ڈیفائن ہوتے ہیں تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ اس کے مطابق ہمیں انسٹرکشنز دینا شروع کر دیتا ہے ایم شور جس طرح آپ کے آپ کو ایک ائر فون لگا ہوگا اور آپ کے جو پروڈیوسر ہیں ان کی طرف سے انسٹرکشنز پیچھے سے یعنی کے انسٹرکشنز آرہی ہوں گی کہ اب بریک میں جانا ہے یا اب یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے اسی طرح ہمارا ایک بیک چینل ہے وہ سب کانشیس لیول کہلاتے ہیں بلکل سب کانشیس جو ہے وہ ہمارا تب سے ڈیویلپ ہوتا ہے جب ہم ماں کے پیٹ پے ہوتے ہیں تب سے ہماری ماں جو ہم سے یعنی اس وقت جو انہوں نے کیا ہوتا ہے جس طرح کا رویہ رکھا ہوتا ہے کوئی بھوک پڑی ہوتی ہے کوئی میوزک سنا ہوتا ہے جو کچھ کھایا پیا ہوتا ہے اس کے بعد پیدا ہونے کے پاس پہلے دو سال کے اندر اندر جیسے ہم لینگویج جو ایڈاپٹ کرتے ہیں وہ سب چیزیں آپ سمجھیں کہ ایک گیلی مٹی ہے گیلا فرش ہے اور اس کے اوپر اگر آپ پاؤں رکھیں گے تو وہ پاؤں کے چھاپ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر سبت ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح وہ ورڈ ہمارے نیورونز پہ جا کے ہٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا سب کونشیس ڈیویلپ ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہم رویہ اپنا رکھتے ہیں مثال کے طور پر دو بچے ہیں ایک جیسے ہیں جیسے بہن بھائی ہیں بلکل اور مطلب ایک جیسی ان کی پرورش ہوئی ایک جیسا گھر لیکن اگر آپ ایک کو کوئی بات کرتے ہیں تو وہ افینڈ ہو جاتا ہے دوسرا جو ہے وہ سیڈ ہو جاتا ہے ہاں یہ ہے رویہ اب اصل میں ہم جو رویہ ڈسکس کرتے ہیں ہم یہ نہیں بتا ہم ڈیویلپ نہیں کرتے ہم صرف سٹیڈی کرتے ہیں میں یہ دیکھوں کہ آپ اس وقت جیسے بات کرتے ہوئے مجھ سے آپ بات کر رہی ہیں یا امبر سے بات کر رہی ہیں کون سے کوئیسٹن کو کس طرح امپوز کر رہی ہیں اچھے سے بات کیجئے یہ رویہ کو اصل میں سٹیڈی کرنا ہوتا ہے اور سٹیڈی کرنے کے بعد اس میں سے ہم انیلائز کر کے ریزلٹس نکالتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ اگر اس کو ایسے کر لیا جائے تو یہ بہتر ہوگا یہ بہتر ہوگا اچھا یہ کیا کہنا ٹھیک ہوگا کہ آپ کیا جو بچپن ہوتا ہے یا آپ کا جو بہت ارلی ایر ہوتی ہے آپ کا جو کہتے ہیں اس میں آپ ایک پرسنیلٹی بن رہے ہوتے ہیں کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا پرسنیلٹی ڈیفائن ہو رہی ہوتی ہے دیکھیں ابھی آپ کے باس یہاں پہ سٹوڈیو میں کوئی ایسی چیز مثال کے طور پر میں کہوں کہ اس کو آپ کیا کہیں گے یہ جو شو پیسہ پڑا ہوئا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے اس کو آپ کیا کہیں گے انٹل ان انلیس کہ کوئی آپ کو آ کر بتائے کہ اس کا نام یہ ہے ہم اپنے سے جو بھی بولتے رہیں گے اس کو کہیں یہ ہے وہ ہے اسی طرح بچہ باتیں سن رہا ہوتا ہے الفاظ اس کے مانڈ میں جا رہے ہوتے ہیں سٹور ہو رہے ہوتے ہیں جیسے یہ کبیٹ ہے کبیٹ کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوئے لیکن وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے آپ اس کو دیکھ رہی ہیں یہ آپ کے پاس موجود ہے لیکن یہ ڈیفائنڈ نہیں ہے جیسے ہی کوئی بتائے گا یا آپ کے لئے ہمیشہ کے لئے یہ لفظ اس پکچر کے ساتھ اس چیز کے ساتھ بلکل ایسے بچے آپ کی ہر بات سن رہے ہوتے ہیں آپ انچا بولتے ہیں آپ اس کے ساتھ پیار سے بات کرتے ہیں آپ اس کو حق کرتے ہیں جو کریں گے وہ سن رہے ہوتے ہیں البتہ وہ رییکٹ اس لئے نہیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی وہ ڈیفینیشن نہیں بنی اس کو یہ نہیں پتا میں جیسے ابھی ڈیڈ مہینہ پہلے میری بھانجی پیدا ہوئی ٹھیک ہے اور وہ ڈیڈ مہینہ مطلب ہمارے پاس تھی تو اب میں اس کو سٹیڈی کر رہا ہوں میں اس کو دیکھ رہا ہوں رو رہی ہے اگر اور کسی سے چپ نہیں ہو رہی میں اس کو اٹھا کے بیٹھ جاتا ہوں میں اس سے فلسفیکل باتیں شروع کر دیتا ہوں مزے کی بات ہے وہ چپ ہو کے اور مجھے دیکھنے لگ جاتی ہے اور پلکل خاموشی سے میں چاہے ایک گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا آپ نے کسی بچے میں یہ بہیوئر نہیں دیکھا ہوگا اب سارے پوچھتے ہیں یہ کیسے ہوا میں اس کو بتاتا ہوں کہ اس کے مائنڈ کو میں نے ایک طرح اتنا زیادہ انگیج کر دیا انگیج کر دیا نئی چیز کی طرف ڈیفرنٹ اگزیکلی کہ اب وہ کچھ اور رییکٹ نہیں کر پاری اب اس کو یہ باتیں سمجھ نہیں آرہی اس کے سب بہت ساری جیسے کون بنے گا کروڑ پتی کھیلتے ہیں اور اب وہ ریسپونڈ جیسے میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر صحیح جواب ہے تو آپ سمائل کر دیں تو وہ کسی کسی بات پر صحیح سمائل کر کے میں آگے سے جو رییکٹ کر رہا ہوں انٹی میڈیٹ کر رہا ہوں کہ میں سمائل کر رہا ہوں تو وہ بھی سمائل کر رہی ہے یا اگر وہ رو رہی ہے تو میں زور سے رونا شروع کر دوں تو وہ اپنا رونا بھول کے مجھے دیکھنے لگ جاتی ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ سارے الفاظ ابھی اس کو نہیں پتا کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے میں اس کو بار بار یہ کہتا ہوں فاطمہ بہت انٹیلیجنٹ ہے فاطمہ بہت اچھی ہے میں یہ جملہ بولے جا رہا ہوں اس کو نہیں پتا لیکن جب آج سے دو سال بعد اس کا سب کانشیس ڈیویلپ ہو کہ جب اس کو پتا چلے گا کہ اچھے کے معنی کیا ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ کے معنی کیا ہوتے ہیں سوبر کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کا سب کانشیس مائنڈ خود با خود اس کو اس چیز کی طرف چلانا شروع کر دے گا اور وہیں سے اس کا رویہ بنے گا اچھا چلیں یہاں پر یہ تو فاطمہ کو اتنے اچھے میں سمجھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ مامو ملیں جو اتنا اچھا آپ بھی اسی طرح ہی سب کانشیس بچوں کا اچھا سا ڈیویلپ کریں اچھا یہ بتائے وکار کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا سب کانشیس یہ ان کے لیے بڑی ہلپ فل بات ہے بہت ساری آپ کے بھی لائف میں اس طرح کی پرسنیلٹیز انسان گزرے ہوں گے جو اچھی بات کرتے کرتے اچھا سوچتے سوچتے کہیں نہ کہیں ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں گھوم ہو جاتے ہیں اور یہ میں نے observe کیا ہے میں نے اپنے بھی کچھ دوستوں میں کہ وہ گھوم ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد کے کیا ہوا تو آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں nothing else they are trying to take out themselves from that situation بہار آنے کی کوشش کر کہیں نہ کہیں ان کے بچپن میں وائلنس یا کوئی بیڈ ورڈ یا جس کو کہتے ہیں اچھا ہمارے ہاں ایک بہت ہے کہ بچے کا پرسنیلٹی کو بہت چھوٹی ایج میں judge کرنا شروع کر دیا جاتا ہے look at yourself اپنا color دیکھو اللہ اس کو نہ ایسے کیا کرو یہ جو بچہ ہے یہ یوں مطلب یہ کہ اگر گمریالے والے ہیں تو اچھا straight اچھے لگ رہے ہیں بلکل نہیں کیوں کہتے ہیں مطلب لوگ نہیں کہنا چاہیے یہ جو stereotypes ہیں یہ آپ کو بہت وہ کرتی ہیں تو ایک تو ہمارا یہ کہ ٹائم پہلے حصے کا جو پروگرام کا ہے وہ اکھتام کی جانے تو اس کا شورٹ سا آپ بتا دیجئے کہ کیسے اس کو وہ کرنا ہے اور ایک میسیج دے دیں دیکھیں جو لفظ مطلب میں کوئی لفظ بولوں جیسے میں بولوں ماں تو آپ کے مائنڈ میں فوراں ایک پکچر آئی ہوگی اور یقینی طور پر یا آپ کی ماں یا جو اس ورڈ کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہے تو ہمارے پاس جو چیزیں اسوسیئیٹ ہو جاتی ہیں مائنڈ میں وہی چیزیں بار بار سامنے آ رہی ہوتی ہیں کوئی ایک اگزمپل یہ ہے میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر خورم علاہی اقبالیات میں پی ایش ڈی ہے ان کا ایک سات سال کا بیٹا ہے شاہ حسین اور وہ اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ اور اتنا فلوئنٹ ہے بات کرنے میں کہ وہ آپ اور میں اس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں میں نے جب ان سے پوچھا میں نے کہا خورم بھائی آپ نے اس کی کیسے مطلب کیا کیا مطلب ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایک ایڈوائز کے طور پر انہوں نے کہا میں نے ایک فیصلہ ہم نے ایک فیصلہ کیا جب یہ پیدا ہوا تھا ہم کبھی بھی اس کے سامنے کوئی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا نہیں کرتا ہم اس کو کوئی بیڈ رویہ جو ہے اس کی اگزمپل اس کے مارنڈ میں جانے ہی نہیں دیتے بڑی اچھی بات کی وکار نے کہ اگر اس کا ایک سلوشن ہے پہلی تو چیز ہے کہ وہ چیز ڈیویلپ نہوں نے دیں اچھی باتیں اور اچھی چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ چھوٹی ایج میں شیئر کیجئے وکار تیہی ہے ہمارے ساتھ آئیٹی ایکسپرٹ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت چیز باتیں لسکس کی اور امبر ملک آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے تیچھے سانگ سنائے اور لیکن جانے سے پہلے ہم آپ سے ایک سانگ لازمی سنیں گے تو جناب بریک پر جانے سے پہلے ہم امبر سے ایک سانگ سنیں گے اور بریک کے بعد ہم نئے گیس کے ساتھ آپ کے سامنے حاصل ہوں گے تو سنتے ہیں امبر سے ایک خوبصورت سا گانا چیز جناب ویلکم بیک آفٹر آش شارٹ بریک آپ دیکھ رہے ہیں روحی ایٹ ٹین اور اس تین صبح کے ساتھ ہمارا جو پروگرام کا دوسرا حصہ اس تاغاز ہو چکا ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے اور وہ نئے مہمان جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ٹیوڈیو میں جوائن کر لیا ہے میں آپ کو ان کا تعریف آپ سے کرواتی ہوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک رمضان جنرل سیکیٹری پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب یہ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم رمضان صاحب کیسے ہوں اللہ کا بہت کرم اللہ کا بہت کرم آپ کیسے ہیں خرید سے میں بلکل ٹھیک تھا اللہ کا شکر تینکیو آپ کو ہم اپنے سٹوڈیو اور پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں تینکیو ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے زائد صرف راہ صاحب اسلام علیکم زائد صرف راہ صاحب کیسے ہیں آپ والیکم بہت اچھا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ خوش باش ہیں اور اللہ پاکستہ ہی رکھے تو انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا آپ کو بھی خوش آمدید ہمارے پروگرام میں بہت شکریہ آپ کا یقیناً آکے ہمیں خوشی ہوئی اور اپنا سٹوڈیو ہے یقیناً جہاں باتیں بہت خوشی ہیں بے شک اس میں تو زائی بات ہے ہم سب کا اپنا ہی سٹوڈیو ہے اور اس میں انہوں نے آج ہمیں جوائن کی اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج ہم بہت ساری جو ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں لئیہ کے حوالے سے چونکہ ہمارے پاس اس ٹائم دونوں مہمان لئیہ سے ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے ہمارے ساؤت پنجاب کے ایمپورٹنٹ علاقے کے بارے میں کہ لئیہ جو ہے لئیہ کے بارے میں کیا چیزیں چل رہی ہیں کیا نیو ایپننگز ہو رہی ہیں اور ان کی کیسی تیاریاں ہیں تو اس بارے میں آج ہم ان سے بات کریں گے تو سب سے پہلے میں بات کروں گی ملک رمضان ڈیپٹی جنرل سیکرٹری سے ملک رمضان صاحب یہ بتائیں کہ لئیہ کی کیا اس ٹائم صورتحال ہے بلکہ پورے پاکستان میں لوگ بہت زیادہ مشکلات میں ہیں منگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم گر چکے اور لوگ بے گھر ہو چکے ہیں کہ ایک ٹائم کے وہ ماشاءاللہ جگیردار اور آج وہ گھر بگھر ہے صرف کیس گوربینٹ کی ناگس پلیسیوں کی وجہ سے بات انتظامی کی وجہ سے اور بے ہرسی کی وجہ سے ان کو عوام کا کوئی خیال نہیں ہے ہمارے ہسپیٹل کے سسٹم بھی بہت زیادہ ڈاکٹر رکیر ہے وہ نہیں ہیں بہت سارے ایسے پرابلم ہیں لئیے کہ اگر میں گنتی کرانے بیٹھ جاؤں تو میرے خالے آپ کا آج کا دن بھی ہمارے لئے کم ہے کم ہے بالکل انہ لایک حکومت سیلیکٹڈ حکومت کا کوئی بھی توجہ نہیں ہے صرف اپنا بینک بیلنس صرف اپنے ہی پہ توجہ کسی بھی جس عوام کے وارڈ سے یہ گئے ہیں ہم تو نہیں کہتے ہیں لیکن یہ سیلیکٹ ہو کے گئے ہیں لیکن یہ پھر بھی کہتے ہیں ہم وارڈ لے کے گئے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں خدا ہے ان کا کچھ خیال کریں ان کا خیال کریں اور دیکھئے کچھ ایسے علاقے جس پہ لیا جو ہے وہ بلکل بہت پرومننٹ ہے جہاں پر میرا یہ خیال ہے کہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے مسائل کی بات جسے انہوں نے کی کہ مہنگائی نے ان مسائل کو ڈبل کر دیا کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی اس طرح کے مسائل تھے ساؤتھ پنجاب میں جنہیں حل ہونے کی اور جس پہ توجہ کی بہت ضرورت تھی لیکن اب چونکہ مہنگائی جو ہے اس میں ایک غریب آدمی کی جو ہے وہ کمر وہ مزید توڑ دی ہے اور اس میں اس پہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے اچھا ملک رمضان صاحب دیکھیں ہم مہنگائی پر بات کر رہے ہیں ہماری جو کرون گورنمنٹ ہے انہوں نے جو بھی پالیسیز وہ لوگ لے کر آئے ہیں کیا آپ لوگ اس سے متفق ہیں یا کیا تبدیلیاں کیونکہ تبدیلی تو کہا جا رہا ہے سوریٹ اسے عمران خان نے ایک اپنی کمنٹمنٹ پوری کیا وہ جلسوں میں کہتے تھے کہ میں رولاؤں گا تو انہوں نے عوام کو رولا دیا عمران خان نے یہ کمنٹمنٹ پوری کر دیا باقی پلیسیاں آپ دیکھیں کہ میڈم اس ٹیم ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی ہم نے کرنا کیا ایک کامن سنس کی بات ہے آپ کا پٹرول مہنگا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ کی کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے آپ پٹرول ڈالر میں خرید رہے ہیں جب تک آپ ڈالر کنٹرول نہیں کریں گے تو پٹرول کنٹرول نہیں ہوگا ان کی بہت پڑھے لکھی ٹیم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پوری دنیا کا آپ متعلیہ کریں دیکھیں کہ پڑھے لکھے سوریٹو سے جو ہمارے دوست پڑھے لکھیں کہ کیا پڑھے لکھنے سے اہلیت کا تو میرے خالے کوئی جوڑ نہیں ہے اہل ہونا ایک الہدہ چیز ہے ایڈوکیشن ایک الہدہ چیز ہے اور اب اس ٹیم آپ دیکھیں کہ پڑھے لکھی ٹیم تو ہے لیکن ان کو تجربہ تو نہیں ہے انہیں مطلب ان کے پاس آپ کو لگتا ہے انہیں ان کو پتہ نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ جب تک ڈالر کنٹرول نہیں ہوگا مانگائی کنٹرول ہوگی آپ دیکھیں کہ میں خود کے سان ہوں کہ اس ٹیم ڈی اے پی سات ہزار پہ ہے یوریا دو ہزار کراس کر چکی جب میں گندم کاشت کروں گا اتنی مہنگی چیزیں لے کے سپری مہنگی لے کے یہ کہاں سے آ رہی ہیں باہر سے آ رہی ہیں جب یہ ساری چیزیں میں مہنگی خرید دوں گا تو میں آپ کو گندم سستی تو نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا جب دیکھیں ڈیزل میں جب خرید دوں گا پانی لگاؤں گا وہ بھی ہمیں مہنگا مل رہے اگر یہ ہی چیزیں اور بہت سا یہ جب تک چیزیں ہم ڈالر کنٹرول نہیں کریں گے نہیں کر سکتے ہیں اور ان کو یہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی میں تو ہماری عوام ہوں یہ دیکھیں کچھ لحاظ سے سینس کی بات نہیں بندی یہ نان سینس لوگ اور نان سیریس لوگ ہیں یہ وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کرزے اتر رہے ہیں برداشت کریں نہیں کرزے آپ بھی دیکھیں نہ کہ یہ فیگر کی گیم ہوتی ہے ابھی دیکھیں کہ یہ ہمیں بتا دیں کہ آج تک انہوں نے کرزہ کتنا لیا ہے اور کتنا اتا رہا ہے اور کیا کیا ہے ہماری تین مطالبے صرف کرزہ کتنا لیا ہے کیا کیا ہے کتنا واپس کیا ہے اب دیکھیں پاکستان بننے ہوئے سبتر سال ہو چکے تو انہوں نے ہمارا گردی سے کرزہ تقریباً کئی تھا اٹھارہ ہان سار تو انہوں نے تین سال میں سولہ ہان سار آرب لے لئے یہ کون سے کرزے اتا رہے ہیں اور آپ کو نہیں دیکھیں اگر ڈالر کی پرائز جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے اس کی جو ڈان ہے وہ اوپر سے اوپر ہی جائے جا رہی ہے تو آپ کو یہ دیکھیں یہ تو عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ جی پھر آپ کس طریقے سے اس کو کرزے کو اتا رہیں گے جب زیری بات ہے ڈالر کی پرائز ہی اوپر جا رہی ہے بلکل دیکھیں نا کہ اگر آپ سو لے رہی ہے اس ٹم ہم نے سو پہ ڈالر تھا اگر سو لیا تھا تو آج ایک سو ستر واپس کرنا پڑتا ہے this is the point یہ ابھی میں ان کے وزیر کا بیان سون رہا تھا کہ ہم ہمارے لید بہت اچھا ہم باہر سے کرزے لے رہے ہیں یوسیف نام ہے سرحد باہر سے تو ہم کرزے لے رہے ہیں اور ہمیں جب واپس کرنا ہوگا کیا پتا ہے اس ٹم ڈالر نیچے ہو یعنی ساو پہ لیا ہم نے تو ابھی ہم ڈالر لے رہے ہیں تو ہمیں فیدہ ہو رہا ہے کہ ایک سو ستر آ رہا ہے ہماری طرف واپس جاب کرنا ہے کیا پتا ہے کہتے ہیں ساو کو مہتے دیکھو کتن دان سینسز لوگ ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کرزے لے رہے ہیں کوئی بھی ادارہ ہے کوئی بھی ملک ہے کوئی بھی چیز ہے جب کرزے پہ چلتی ہے تو کرزہ اتارنا کے بعد ہی اس کی کامیابی آتی ہے دیکھیں اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ کوئی ایسی پولیسز دیکھی جائیں جس میں ایک جو غریب طبقہ ہے ٹھیک ہے یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ ہم نے غریب عوام کو جو ہے کرونا میں ایک ریلیف دیا ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے بعد اب دیکھئے کہ کتنی پرابلم اب دیکھیں پیٹرول کا ایشو جو ہے وہ آ رہا ہے اس سے کتنی ٹرانسپورٹرز رہے انہوں نے جو کہتے ہیں مچائی ہوئی ہے کہ وہ غریب بندہ بھی جو ہے وہ ٹرائول اتنا ایزیلی نہیں کر سکتا ہے تو آپ کے وہاں پر پر لئیہ میں اس ٹائم کیا سیٹویشن ہے میڈا میں دیکھیں کہ اگر آپ ان کی پلیسز اس کی بات کرتے ہیں ان کے احساس پروگرام یا ہیلتھ کارٹ کے بات کرتے ہیں دنیا میں یہ نہیں ہے دنیا میں اجتمہی ہے ضرور نہیں آپ کے پاس کارٹ ہے میرے پاس کارٹ یہ قوم کو بسیکلی یہی کہہ رہے ہیں جن کو کارٹ مل گیا اپنے مفادات کی خاطر دیں ہمیں جار ہمارا جو مطالب ہے ہمیں کارٹ نہ دیں ہمیں یہ ہیلتھ کارٹ کحسان کارٹ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چیزیں سستی چاہیے ہمیں ہمیں ہسپٹل میں علاج چاہیے ہمیں ہسپٹل میں میڈیسین چاہیے ہمیں ہسپٹل میں ڈاکٹر چاہیے ہمیں یہ کارٹ نہیں چاہیے دیکھیں کارٹ بھی تو کمرشل ہے اب اس کو عوامی دارہ تو ہمیں کوئی بھی فیدہ نہیں لے ایک ڈاکٹر ہے ابھی مجھے بتائیں اس چیز کا کیا فارمولہ ان کے پاس ہے ان کے پاس کیا لیریفیکیشن ہے کہ اس بند نے اپریٹ کرایا ہے یا نہیں کرایا ہے نہیں کروایا یہ بات ملک رمضان صاحب نے بہت اچھی کی اچھا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں زاہید صرفتاز صاحب ان سے بھی ہم بات کریں گے اچھا یہ بتائیں کہ بلاول بھوٹر زردائی صاحب نے جو ہے وزیٹ کیا ساؤت پنجاب کا اس کا جو ہے پیپلز پارٹی کے یونائٹ ہونے پر اور وہ تمام جو ایک کہہ کہنا چاہیے کلائزون بنے اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ اس کی کیا پروگرس ہے ان کا بڑا وزیٹ تھا پورا جنہوں نے بڑا وزیٹ کیا اور سب سے جو بڑا ایونٹ تھا وہ لئیہ کے انہر ہوا اور ان کو جو بڑی کام جو ہے ملی وہ بھی لئیہ میں ملی وہاں پر سابق وفاقی وزیر ہیں بہادر خان سیہر وہ شامل ہوئے سابق ایم پی شامل ہوئے اور اس طرح سابق مہدوار ایم پی شامل ہوئے بہت سارے لوگ شامل ہو جقینا یہ جو پیولز پارٹی کے زمدران ہیں تو ان کی اچیومنٹ بہت بلے اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے پیولز پارٹی کے وزیٹ کو کام جابنہ بڑا ہے اس طرح ڈی جی خان ہے تمام جہاں پر بھی گئے ہیں تو بلال بھوٹو کا ایک بڑا زبدیس ایونٹ رہا اور یقینا جنوبی پنجاب کی سیاست کے اندر ایک نئی تبدیلیں آئیں اور اب چونکہ مہنگائی کے حوالے سے بھی ان کا ایک بڑی پلان آئی ہے کہ انتیس اکتومبر سے پھر وہ مہنگائی کے حوالے سے بھی اپنا احتجاز شروع کر رہے ہیں اچھا زاہد یہ جو صحت انصاف کارڈ ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اس کا کیا ابھی جو ہے وہاں پر کیا سٹینڈرڈ ابھی کیا چل رہا ہے صحت انصاف کارڈ کی شاید پالیسی بہتر تھی مگر اس کو اچھے طرح سے استعمال نہیں کر سکے نہیں کر سکے دو نقصانات ہو رہے ہیں ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جس کا اپریٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ پرائیوٹ ہاسپٹیل کے اندر سم سمٹمز ہے تو انہوں نے فوری اپریٹ کر دیا نمبر ایک اور نمبر دو یہ ہو رہا ہے کہ جو اس کی اپریشن کے لیے جو انپوٹس چاہیے ہیں جو ان کی میڈیسن چاہیے ہیں وہ لو سٹینڈرڈ دے رہے ہیں اپنے پیسے مجھانے کے لیے نقصان ہونے کے لیے اپریشن جو ہے وہ اس وقت اپریشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہے اپریشن خراب ہو رہے ہیں جس کے وجہ سے جو مریض ہیں وہ کب بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے اس نے فاردن پر ایک اپریشن کا اپریٹ کرنے کا سکسٹی تھوزن لینا ہے ساٹھ ہزار اوپ لینا ہے اور وہ زیادہ زیادہ پیسے بچانا جاتا ہے وہ جتنی اپریشن کے دوران جتنی میڈیسن ضرورت ہوتی ہیں وہ پھر لو سٹینڈرڈ کے لیے دے تاکہ ان کو پیسے بچیں انسانت کی بات نہیں ہو رہی پیسو کی بات ہو رہی ہے پھر اس وجہ سے جو صحت انصاف کارڈ کی یقیناً بھی ایک اہمیت تھی وہ اپنے جگہ موجود لیکن اس کے جو فوائد تھے وہ صحیح طرح سے نہیں پہنچ رہا نمبر ایک اور نمبر دو اس کے بہت سارے چیزیں تھیں اگر کسی کا وہاں پہ والد صاحب نہیں ہے تو اس بچے کا پریڈ نہیں ہو سکتا اسے ساتھ ساتھ اگر میں خوب میری اپنی زیادتی رہتی اگر انصاف سید کارڈ ہی دینا ہے تو پھر جو گورنمنٹ ہسپیٹالز ان کو بند کر دیں ان کو اگزیکلی پھر وہ ایک ہی آپ کے پاس سوڑ سوارا آپ کے انفرسٹرکچر موجود ہے پھر وہاں پہ وہ بند کر دیں اگر وہ موجود ہیں تو کروڑوں پہ ترخواہ حرما کیوں دے رہے ہیں ایک زیادتی ہسپیٹال اچھا یہ جو لگے گی تحصیل کروڑ لال ایسن اس میں دریائی کٹاؤ کے بارے میں سر نے بتایا تو اس کی کیا صورتحال ہے مطلب ظاہری بات ہے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ اس سے تباہ ہوئے ہوں گے بہت سارے علاقے جو ہیں ایسن کی تحصیل جو ہے اس کے اندر کزشتہ چار سال سے دریائی کٹاؤ جاری ہے چار سال سے دریائی کٹاؤ جاری ہونے کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ ارازی دریائی برد ہو گئی دریائی سندھ کا کٹاؤ جاری دریائی سندھ کی معمولی دریائی پاکستان در سب سے بڑا دریائی اب تک گیارہ بستیاں جو ہیں ان کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے گیارہ بستیاں گیارہ بستیاں پچھلے چار سال سے وہ کٹاؤ جاری ہے اور گیارہ بستیاں ہاں جی پانچ سو چار سو پانچ سو تک آبادی تھی ایک بستی کی وہ ختم ہو گئی مساجد شہید ہو گئی ابھی دو سکول سرکار سکول ابھی جہاں پہ کلاسز جاری تھی وہ سکول ختم ہو گئی وہاں پہ لوگوں کی فصلات جو اربور روپے ان کو ان کا زمینے اور فصلے تھی وہ ختم ہو گئی اور گزشتہ میں بڑی خوشی ہوئی تھی کہ سی ایم پنجاب عثمان بزار صاحب نے نوٹس دیا تھا اور فوری طور پر کام شروع کرانے کی ہدایت کی تھی اب مہینہ بھی گزر گیا سردیاں بھی آگئے ہیں لوگ ایسے کھلے اسمان تلے بیٹھے ہیں جو کہاں گئے وہ جو دیکھیں یارہ بستیاں کہنے کی بات ہے آخر اتنے سارے لوگ وہ لوگ کہاں گئے کام ہو گئے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے کسی عزیزوں کے ہاں عزیزوں کے ہاں شفٹ ہو گئے ہوں گے لیکن ان میں غریب افراد کی بہت ساری تعداد ہے جو اس وقت بھی شدید سردی کے دوران کھلے اسمان اور ان کے کھانے پینے کا اور ان کی روزی روزگار کا کوئی عطا پتا نہیں ہے تو یہ تو سب سے بڑی میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے اس ٹائم کہ جو وہ دریائی کٹاؤں کا شکار ہوئے ہیں اور وہ اس ٹائم بغیر کسی امداد کے جو ہے وہ کہیں پر نہ ممران اسمبلی نے توجہ دی نہ انزام نے توجہ دی نہ ان کو ٹینٹ فرام کیے گئے نہ ان کے حوالے سے کوئی ریلیف کے اقدامات کیے گئے یقیناً وہ اس وقت پریشان گن صورتحال ہے اور اس پہ اگر کسی حوالے سے کوئی انسانی علمیہ ہے تو وہ اس وقت لیگ تحصیر کروڑ لالی سنی ہے یہ بہت بڑا اس ٹائم پر جس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک یا دو انسانوں کی بات نہیں ہے پانچ یا دس کی بھی بات نہیں ہے گیارہ بستیاں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے بہت بڑے لیول پر اور دوسری بات یہ کہ فرسٹ لوگ کا بھی جو دیکھیں نا زیاہ ہوئے انسان تو ڈسٹرپ ہوئے ہیں تو اس کے اوپر لازمی سی بات ہے وہ ویکسینیٹڈ ہو گئے ہیں اور ہیلتھ کے مسائل کے بارے میں بتائیں ہیلتھ کے مسائل تو وہی ہیں کہ جو میڈیسن کی شارٹیج ہے ہسپٹلز سرکاری ہسپٹلز جو سرویس ڈیلیوری ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے ہیلتھ کارڈ کو جیسے اچھا اس سرویس ڈیلیوری کو امپروو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے لیے اکدامات کیے جائیں اکدامات کیے جائیں انفرسٹرکچر لیہ کے ہسپٹلز کا بہت شاندار ہے لیکن سرویس ڈیلیوری کے حالے سے امپروومنٹ کی ضرورت ہے دوسرا اگر ویکسینیشن کی بات کی تو ویکسینیشن کے حالے سے بہت کام کیا گیا لیہ کے اندر اویرنس بہت چلے گئے اویرنس کمپین شروع کی گئی اور ویکسینیشن کے حالے سے لیہ جو ہے وہ ڈویین میں پہلے نمبر پہ رہا ڈیلیوری کے حالے سے دوسرا نمبر ہمارا لیہ کا ویکسینیشن کے حالے سے بہت شاندار جاتا ہے یعنی اویرنس بہت اچھی تھی وہاں پہ کہ جو ہر بندہ ہے وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروانا چاہتا تھا اور وہ لوگ آئے بہت اچھی بات آپ نے یہ تو بتائی اچھا یہ بتائیے کہ اس ٹائم جو ہے آپ وہاں پر کیا صورتحال دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور ایسی رپورٹر آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا صورتحال انتہائی سیمپل ہے آج کل تو میرے خیال دوسری بات ہی نہیں ہے کہ مہنگائی اتنی ہو چکی کہ غریب متوسط امیر تمام جتنے بھی طبقات ہم مہنگائی سے بہت پریشان ہیں بہت پریشان ہیں بات ترکو ٹھیک ہے اور لوگ مجودہ حکومت سے نالان دیکھے دیتی ہیں اپوزیشن کے پیولز پارٹی نے لالہ رمضان نے اور پیولز پارٹی نے دیگر جو پی ٹیم جو احتجاج کیا مہنگائی پر لوگ بہت ساری تعداد لوگوں ہوں گی میں سمجھتا ہوں یہی کہ اگر آنے والے دنیوک اندر جس پارٹی نے اپوزیشن کے پارٹی نے زیادہ محہت کی تو اس کا جو ریزالٹ ہوگا وہ ان کو ظہور ملے گا انتہائی کے انصاف کی حد تک بات کرنا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے کہ یہ اپنے اپنے کو سبھال نہیں پا رہے گا جب نہیں سبھال سکیں گے تو یقیناً پھر ریزالٹ بھی اس طرح کے اچیو نہیں کر سکے گا بلکل زائد صاحب صاحب سے اس پارے میں مزید گفتگو کریں گے ابھی ملک رمضان صاحب سے ہم بات کریں گے ملک رمضان صاحب آپ بتائیے کہ جس طرح جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی کے بارے میں بتائیے کہ ابھی کیا صورتحال ہے کیا سوچا جا رہا ہے اور آنے والے ٹائم کے بارے میں بتائیے نہیں الحمدلہ تنظیم سازی تو میڈم ہماری کمپلیٹ ہی ہے کوئی شفلنگ ہوتی رہتی ہے شاندر ناظر کوئی اور چینج ہوتے رہتے ہیں باقی تنظیم سازی ہم الحمدلہ دو سال پہلے کر چکے تھے کر چکے تھے مغدوم آمد محمود صاحب کی قیادت میں ہم نے بہت تیزی سے کی تھی انہوں نے ہمیں ٹائم پیریٹ دیا تھا اس دوران ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی اور الحمدلہ تنظیم سازی کے ہمیں کوئی اشیوز نہیں ہیں اب دیکھیں کہ تنظیموں نے ماشاءاللہ اتنے شاندر جلسے کر آئے ہیں اب آپ کروڑ والا جلسہ دیکھ لیں سات طریق والا کروڑ پاکے والا اس میں ہمارے ڈسٹک صدر نے کرایا تھا ویہاڑی والا دیکھ لیں ٹوچی خان صاحب نے بہت خوبصورت جلسہ کرایا تھا ہم میں اس میں خود شریک ہوا تھا اب میڈم تقریباً کوئی ستر کلومیٹر کی رینج میں میں نے دیکھا تھا کہ لوگ روڑوں پہ تھے روڑوں پہ چیئرمین صاحب لیٹ ہو گئے تھے دو ڈہی گھنٹے لیکن روڑوں پہ لوگ تھے میں نے وہاں لگایا کہ ستر کلومیٹر کے لیے میں جلسہ تھا اگر اس کو آپ دیکھ لیں لیہا کو یہاں چیئرمین سب یہاں سے نکلے تھے ہیڈ محمد صالح سے لے کے روڑ جلسہ گاہ تک پورے روڑ پہ جلسہ تھا ساتھ جلسے سنٹر میں تھے یہ تنظیم سٹیکچر مضبوط ہونے کی ایک نشانی ہے ہمارے تنظیم دوسری پارٹیوں سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور مزید ہم اس پہ کام کر رہے ہیں فردن فردن ہماری میٹنگیں ہوتے رہتی ہیں مغدوم صالح کی قیادت میں اور الحمدللہ تنظیم ہماری بہت اچھی ہے اور الیکشن میں تنظیم کنیڈیٹوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گی آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم قوم جو ہے یا جو لوگ ہیں لیہا کے انہیں اس ٹائم جو انہیں حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں انہیں اس ٹائم جو امید کی کرن ہے وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے اور یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے حق کے لیے اور نہ صحیح تو اسی طریقے سے جو ہے وہ شرکت کرنی چاہئے اور اپنے اس کے لیے حق کے لیے نکلنا چاہئے اچھا بلاول بھوٹو صاحب کی جو ان کا دورہ تھا جو بہت بڑا زائی بات ہے جنوبی پنجاب کا ایک بہت بڑا دورہ تھا انہوں نے ملے وہ اپنے بہت سارے لوگوں کو ملے اور یہ ہے کہ ان کی میٹنگز مہیں اس کے بارے میں بتائیے جی الحمدللہ چیئرمین صاحب کو بہت کامیاب دورہ تھا اور الحمدللہ ہمیں بہت ساری کامیابیں بھی ملی ہیں کچھ لوگ آ گئے ہیں بہت سارے لوگ جو ابھی ہیں ہمارے انشاءاللہ ویٹلیسٹ پہ ہیں وہ بھی بہت زیادہ جلدی شمولیت کریں گے پاکستان پپل پالٹی میں پپل پالٹی اور زیادہ مضبوط ہوگی اور پاکستانی عوام کے پاس چاہے وہ لیہ ہے چاہے وہ سندھ ہے چاہے وہ پنجاب ہے چاہے بلچستان ہے امید کی کرن صرف پاکستان پپل پالٹی ہے اس ٹیم مشکلات کا حل صرف پپل پالٹی کے پاس ہی عوام کا ہے کیونکہ وہد ہی پالٹی ہے جو عوامی پالٹی ہے اور عوام کا ہی سوچتی ہے باقی تو کچھ پہلے سیلیکٹڈ ہیں کچھ بات والے سیلیکٹڈ ہیں تو سیلیکٹڈ کو تو نہیں ہوتا عوام کا پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس پورے ٹور میں یا ابھی کرنٹ سیچویشن میں لئی ہمیں بڑے بڑے نام شریک ہوئے ہیں پیپل پارٹی میں یا ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں تو یہ بتائیں کہ آنے والے الیکشنز میں اس پر ٹکٹ پر مسائل نہیں پیدا ہو سکتے کنڈیچر کا سٹیکچر دیکھا جاتا ہے آیا وہ کامیاب ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہم جتنے بھی دوست پارٹی میں ہیں لئیہ میں ہم اس چیز پر متفق ہیں جو پارٹی مفاد میں ہوگا وہ ہم سب اس پر ایگری ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی کا ہر کنڈیٹ ہر کارکون پاکستان پیپل پارٹی کی کامیابی کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے ٹھیک ہے اچھا لئیہ اور جنوبی پنجاب سے آپ آئندہ آنے والے الیکشنز میں کیا توقع رکھتے ہیں جیت کی اور آگے کامیاب ہونے کی آج میرا خلص تائیس ڈیٹ ہے انشاءاللہ آپ یہ نوٹ کر لیں پاکستان پیپل پارٹی یہاں جیسے منی لڑکانہ ہم جنوبی پنجاب کو کہتے تھے منی لڑکانہ ثابت ہوگا دوہزار تائیس میں اور انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی اور تیس چالیس سیٹے ہمارے پیپی کے بھی ہوں گی جنوبی پنجاب سے جو لوگ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ ابھی پاکستان پیپل پارٹی کو اس نظریہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں صرف کہہ نہیں پا رہے ہیں ان کی زبان پہ نہیں آ رہا کیونکہ ہمیشہ سے ہی پاکستان پیپل پارٹی کا کنٹرول جنوبی پنجاب میں رہا ہے کیونکہ پیپل پارٹی انہیں جنوبی پنجاب میں پیپل پارٹی کو جنوبی پنجاب میں بڑے عزت دی ہے اور یہاں ہمارا وارٹر بھی ہے ہمارا سکوٹر بھی ہے ہمارا کانڈیٹ بھی ہے اور انشاءاللہ ہم دیس سے پچیس سیٹ یہاں انشاءاللہ لیں گے انہیں گے ٹھیک ہے جناب یہ ملک رمضان صاحب نے کہا ہے اور بتایا ہے کہ دیس سے پچیس سیٹ جو ہے وہ اس کی توقعات ہیں انہیں اور کامیابی کی انہیں توقعات ہیں جو کہ ہونی بھی چاہیے اچھا ملک رمضان صاحب یہ بتائیں کہ کچھ لئیہ سے ریلیٹڈ مطلب لئیہ سے ہی آپس میں پیپل پارٹی کی کچھ اختلافات بھی جو ہے وہ سننے میں آئے اور یہ ہے کہ اس کے بارے میں بات ہوتی رہی تو آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں لیکن اختلاف تو کسی ادارے میں کسی گھر میں بھی ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم پارٹی کی مفاد کی خاطر صاحب ایک پیج پہ ہوتے ہیں ہمارا اختلاف نہیں ہوتا رائے کے اوپر ہماری ڈیپیٹ ہو جاتی ہے اختلاف رائے ہوتا ہے باکہ اختلاف ہمارا نہیں ہوتا اللہ حمدل رب العالمین کہ ہم جب بھی کوئی چیرمین صاحب کی کال آتی ہے ہمارے صدر صاحب کی کال آتی ہے تو ہم سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں اللہ حمدللہ کوئی ہمارا اختلاف نہیں چل رہا جو میجر اختلاف جو یہ بات کرتے ہیں یا جو اس قسم کی افوائیں پھیلاتے ہیں تو ان کا یعنی ڈیفیم کرنا شاید بلکل ہی وہ اب خوف زدہ ہے پاکستان پیپل پارٹی سے اور انہوں نے ان باتوں سے ہی سوچتے ہیں کہ پاکستان پل پارٹی کمزور ہوگی اچھا سیم کوئسٹن ضائد صاحب آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ جو یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں افوائیں بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں تو اس پارے میں ملک رمضان صاحب نے تو بتا دیا اب آپ بتائیے کہ کیا وجہ اگر اختلافات تھے اختلافر آئے تھی تو ان کی کیا وجہات تھی جب بلاول بھوٹو زرداری چیئرمین بنے تو انہوں نے پارٹی سٹرکچر کو دوبارہ سے ری ڈیفائن کیا چیزیں تو پھر وہ بہت سارے پرانے لوگ موجود تھے نئے لوگ بھی آگئے تو پھر اشیوز بنے کچھ حد تک ٹیکل ہو گئے کچھ نہیں ہو سکے اور یقیناً زمداران موجود ہیں اور ان کا بھی یہی بتانا ہے کہ نہیں اختلاف رہے ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی لئیہ کی جو تقزیم اس میں کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور موجود ہے کہ پروگرام دو دو ہو جاتے ہیں کبھی نا کبھی کبھی اگر ریلی نکلتے بٹ اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ اگر ایک منیج کریں سنگل ون پروگرام کریں تو یقیناً اس کا جو ریزالٹ ہے زیادہ اچھا سکتا ہے اختلافات کے اوپر یا ان کے سلوشن یا ان کے ریزن پر ہم جو ہے اس کو تفصیل سے ملک سرفراہ صاحب زاہد سرفراہ صاحب سے بات کریں گے ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک کی جانب جاتے ہیں کہیں مجھے جائیے گا بریک سے ہم واپس آ رہے ہیں ملک رمضان بولر صاحب ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ملک رمضان صاحب یہ بتائیں کہ آپ سابق ٹکٹ ہولڈر ہیں این اے وان ڈبل ایٹ کے اور یہ بتائیں کہ مجودہ کیا صورتحال ہے اور کیا چیز پلان ہو رہی ہے کیا چل رہا ہے انشاءاللہ اور ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ بھی پلان ہے این اے وان اٹی ایٹ سے الیکشن لڑنے کا اور ہماری تیاریاں بارپور ہو رہی ہیں اور ہم پالٹی کو ساتھ دوستوں کو ساتھ لے کے انشاءاللہ ہم پینل بھی پینل ہو رہے ہیں لئیہ کی سطح کے اوپر باقی حدوی فیصلہ تو ہماری تیبرنٹ کا ہوتا ہے جب ہماری ٹکٹس کے لیے ہوگا اور الیکشن کی بھر پورتی آ رہی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ پاکستان پیول پالٹی لئیہ سے بہار بھاری ایکسریت سے جیتے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں ہماری تو دیکھتا بنایا ہے آپ کے ساتھ اس سے پہلے بریک سے پہلے ہم زائد سرفراز صاحب سے بات کر رہے تھے ان کے جو پارٹی کے جو افتلافات کے بارے میں ایک افوائیں آ رہی تھیں جو بھی پوچھتا وہ اس کے بارے میں بتا رہے تھے ہاں جی زائد سرفراز آپ وہیں سیکنڈیو کیجئے جی میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ افتلافات یا افتلافے رہے چلتا رہتا ہے پیپلز پارٹی کے نئے اور پرانے ورکر سے درمیان کبھی دو پرورامز بھی ہو جاتے ہیں کبھی ایک ہی پرورام بھی کٹھے ہو جاتے ہیں لیکن میری رائے یہی ہے کہ جب تک ایک پرورام نہیں کریں گے کسی بھی ایونٹ کے حالے سے کسی بھی ایشو کے حالے سے تو تب تک وہ رزالٹ حاصل نہیں ہو سکتے جو پارٹی چیئرمین یا پولٹیکلی ایک سین کے لئے ضرورت ہوتے ہیں تو باقی کوشش میرے خلال میں چلتی رہتی ہے ان کی بھی کیونکہ وہاں پر لیہ وحد ظلہ ہے یہاں پر ڈپٹی جنرل سیکٹری جنوبی پنجاب کی موجود ہیں دویجنل جنرل سیکٹری ملک ریاض سامٹیس سب موجود ہیں وہ بھی ان کا بھی تعلق لیہ سے ہے اس طرح باقی جو مقامی قیادت ہے ان کی مذاکرات ان کی پراننگ چلتی رہتی ہے تو ابھی تک تو شاید تھوڑا بہت جی چیزیں موجود ہیں لیکن انہوں نے شاید کچھ چیزیں بہتر ہو سکیں چیزیں بہتر ہو سکیں اور ایک سمائل کے ساتھ جو انہوں نے بتایا تو اس میں ایک اچھا اور پوزیٹیو اور مصبت جو ہے وہ چیز جو ہے ہم امید کرتے ہیں بلکہ رمضان بولر صاحب یہ بتائیں کہ ٹکٹس کے حوالے سے اس دفعہ کے جو الیکشنز میں جو پرفارمنس رہی اور اگر وہ جو کینڈیڈیٹس جو آپ کے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں یا جڑ چکے ہیں یا جن کا رجحان ہے تو ان کی پرفارمنس اگر ایک مثال ہے کہ اب وہ پوری تیاری سے ہیں اور پشلی دفعہ میں وہ شاید اس طرح سے نہیں پیر ہو سکے تو آپ لوگ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں پھر ٹکٹس کی تقسیم میں پھر آپ کے پارٹی کا کیا موقف رہے گا دیکھیں کہ جو انشاءاللہ میں نے پہلے بھی اوزارش کی ہے کہ پارٹی مفاد میں فینس لے ہوں گے اور جو کنیڈیٹ ہمارا جیت رہا ہوگا دوسرا کنیڈیٹ ہمارا اس کی سپورٹ کرے گا اور جو چیئرمین صاحب بوٹ بنائے گا اس بوٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں سب کو آمین ہوتا ہے پہلے سے بھی الحمدللہ ایسا ہوتا ہے ایندہ بھی ایسا ہی ہوگا ہمیں آمین ہوگا اور ہم بھار پورا اس کنیڈیٹ کا ساتھ دیں گے پورے لیہ آگے ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا اچھا یہ جو ہماری وجودہ گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے جو بھی ردعمل ہے اپوزیشن کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی جو گورنمنٹ تھیں ان کا اور یہ جو گورنمنٹ ہے ان کا جو جو کچھ ان کے ساتھ جو رویہ ہے یا جو بھی ان کی پالیسیز ہیں اس کے بارے میں بتائیں سیڈم دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ صرف رویہ ہمارے لیے یعنی سب کے لیے جیسے رویہ مسلم کے جیسے میڈے کے لیے ان کا رویہ ہے جیسے رویہ ان کا دوسرے اداروں کے لیے ان کا رویہ بسیکلی یہ جمہوری گورنمنٹ ہے نہیں اس کی کوئی جمہوری سوچ نہیں ہے یہ جیسے کہ آپ سنتے ہیں کہ انہوں نے فلان لیا ہے دیکھیں ان کے وزیراعظم کے اس ٹیم کتنے ایک جمہوری لوگ کیبرنٹ کے ممبر ہیں میں تو نہیں سمجھتا یہ وہ ٹول ہے جو ہمیشہ یوز ہوتے ہیں مفادات کی خاطر چند دوستوں کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بن جاتی ہے یہ اس کو ہم ان کی جمہوری وین ہی نہیں ہیں ان کے لیے آپ کو بھی تیار رہنا پڑے گا ان کے رویہ کے لیے اور ہمیں بھی تیار رہنا پڑے گا آپ بھی بھگت رہیں ہم بھی بھگت رہیں پاکستان کی پوری عوام بھگت رہی ہے بس ہم اللہ پاکستان دعا گو ہے کہ نائلوں کو اکل آجائے شاید کوئی عوام کے لیے کچھ کر جائے تو ان کا جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ جو تاثر ہے یا جو بھی ان کی کہا جا رہا ہے کہ اگلے جو یہ حکومت بھی ٹائم پورا کرے گی اور اگلے آنے والا جو دور ہے وہ بھی ان کا ہوگا بہت ہی جوشف روش سے یہ بات کی جاتی ہے ان کے جانب سے کہ ہم لوگ ترقی کی طرف روان دبا ہے اور ہم آگے بھی اسی سفر کو ہو جاری رکھیں گے آپ کیا کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں بے تہاشا ٹاک شو دیکھتا رہتا ان کو شرمند کی محسوس نہیں ہوتی کسی بات بھی تو جب ان کو شرمند کی محسوس نہیں ہوتی تو ان کی کسی بات کو ہمیں سیریس بھی نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ کوئی اچھی بات سچ حق یا کوئی سیاسی تذیع اپنا پیش ہی نہیں کر رہے ہوتے یہ کچھ بھی کہتے رہیں تو ہمیں تو ان کو شرمند نہیں لینا چاہیے یہ حکومت بڑی دور کی بات ہے یہ ڈبل فیگر میں سیٹیں لے جائے میں کہہ تو پھر بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہوگی اچھے بلکہ ان کے اپنے جو ہے وہ کچھ جس طرح جس طرح کہ آپ نے لیکھا ہے میں نے اس نے جو ہے وہ سیپے دیئے جس میں زیادہ مشروع جو ہے عمر لیاکت صاحب جو تھے جنہوں نے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا سچ ہے جو کہ میں نہیں بتا سکتا اور جو ہے کہ اس وجہ سے تکی چھپی باتیں انہوں نے کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے یا ایسی کیا ریزنز ہیں جو ان کے اپنے جو ہے وہ لوگ اعتماد اب نہیں ان کے اوپر کر رہے ہیں دیکھیں بہت سارے سچ ہیں جو ابھی چند دنوں میں چند ماہوں میں چند ایک سال میں باہر آئیں گے بہت ساری حقائق چھپی ہوئی ہیں بسیکلی جمبوری پالٹیوں کا اپنا ٹوٹل ایک سٹیکچر ہوتا ہے ان کے پاس سٹیکچر مجود ہی نہیں ہے حکومت چلانے کا چیک کیبنٹ بھی ہے اب آگے پہ عمران خان صاحب بیٹھ جاتے ہیں صبح اوٹ کے کیبنٹ بیٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہیں اس کا فیدہ نہیں ہو رہا نقصان ہو رہا ہے عوام کو کیونکہ ان کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے اور اب دیکھیں کہ ان کے بہت ہی رائٹ ہینڈ تھے ہمارے پرویز خٹک صاحب رات اس کے بھائی نے چھوڑ دی رات اس نے اعلان کر دیا اب اب صبر کریں انشاءاللہ تعالی یہ دوزار بھائیس میں میں کہتا ہوں کہ یہ خود و خود ان کے حکومت گر پڑے گی یہ زیادہ مہین کی گورنمنٹ چلتے ہوئے نہیں دیکھ رہا یہ اپنے وزن سے گر پڑے گی اس کو کوئی گیرانے کی کوشش نہیں کر رہا کر رہے لیکن ہم گورنمنٹ گرانے کی بات نہیں کر رہے کہ یہ اسمبلیاں مدد پوری کریں اور آگے تو بہت دور کی بات ہے ابھی ان کا ایک سال نکالنا بہت مشکل ملک رمضان بولر صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے کہ جو آنے والے ٹائم ہیں اس میں بہت ساری چیز ہیں جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گی اور وہ اپنی پارٹی اور اپنی لئیہ جو ہے لئیہ کے علاقے کی طرف سے وہ مطمئن ہیں ہر طرح ٹکٹس اور تنظیم سادی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ترتیب پا گئی ہے اچھا اس کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ زائد سرفراس صاحب ہیں زائد سرفراس صاحب یہ بتائیے کہ اس ٹائم جو ہمارے پاس لئیہ میں آپ نے بتایا کہ وہاں پر اچھا ایک مشہور جو ایک جیپ ریلی ہو ٹھیک ہے مجھے بتائیں جیپ ریلی کے بارے میں کیا صورتحال ہے کیا تیاریاں ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں جی بکل یقین تھال کا لئیہ کا ایک بڑا ایمنٹ ہوتا ہے تھال جی پر لئی اور اسے ساتھ تھال ملہ سجتہ ہوتا ہے وہ بھی لئیہ کی تحصیل چوبارہ جو ریکزار ہیں جہاں پہ صرف ٹیلے ہی ٹیلے ہیں مٹی کے مٹی کے علاقے اور وہاں پہ جب گاڑیاں دوڑتی ہیں ریسیں لگاتی ہیں اور ایک بڑا مزے کا ایمنٹ ہوتا ہے ایمنٹ ہوتا ہے دنیا شریف ہوتی ہے اور وہ بھی ریسر پورے پاکستان سے سپر ہٹ جو ریسر ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں چھتا ایمنٹ ہوتا ہے اس پر اور وہ بھی چھبیس تایس اٹھائیس انتیس تاریخ اور نومبر کی اور ایک بہت بڑا ایمنٹ ہوتا ہے جس کے یقیناً تمام لئیہ بلکہ پورے جنوی پنجاب پورے پنجاب اور اس کی تیاریاں بھی سے شروع کر دی گئی ہیں اور اسے ساتھ ساتھ اگر بات تھال میلا سا جتا ہوتا ہے تھال میلا بھی چاروں دن رہتا ہے جس کے اندرہ بہت سارے رنگ رنگ پرامز ہوتے ہیں میوزیکل نائٹ اچھا جی پریلی کے ساتھ ہی تھال میلا بھی ہوتا ہے جس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کون سے لوگ ہیں وہ دائی باتیں جو شرکت سب لوگی کرتے ہیں تو کیا کیا اٹریکشن فیکٹرز ہیں اس میں سارے اٹریکشن کے فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں کیمپ لگتے ہیں مختلف اداروں کے سٹارز لگتے ہیں اسے ساتھ ساتھ اگر بات کی تو میوزیکل نائٹ ہوتی ہے مشہرہ کی ان کا پرامز ہوتا ہے اسے ساتھ ساتھ مختلف میجک شو ہوتے ہیں ریویتی رکس ہوتے ہیں بہت سارے ریویتی پرامز ہوتے ہیں جن کو مختلف یونسٹیز کالجز کے دولوے طالبات پریزنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو مختلف جتنی میں کہتا ہوں کہ اگر لئیہ یا تھال کا نام بنائے تو تھال جی پریلی کے لئے سے بہت سارا نام بنائے بہت بڑا اور وہاں پر ایک چوبارہ جہاں پر مٹی یا ٹی لے ریکزار ہوتے ہیں جہاں پر شاید کوئی جانا پسند نہیں کرتا ان دنوں میں وہاں پر اتنا بڑا میرا لگتا ہے کہ پوری دنیا کھیچی چلی جاتی ہے اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا وہاں پر میلے کا سماع ہوتا ہے کہ ہم خود اس میں مزے لے رہے ہوتے ہیں ہم رپورٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں بڑا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے یعنی آپ ایک طرح سے مزبان ہو جاتے ہیں مزبان ہو جاتے ہیں اور تمام تیاریاں جو ہے وہاں پر ہو رہی ہیں جو ہے تھال جی پریلی کے لئے اور سٹارٹ ہو چکی ہیں اور یہ جو انہوں نے بتایا کہ ٹوئنی ایٹ سے ٹوئنی ایٹ سے ٹوئنی ایٹ سے ٹوئنی ایٹ سکھ سٹارٹ ٹوئنی سکھ سے ٹوئنی ایٹ سکھ سٹارٹ ٹوئنی ایٹ سکھ سے چار دن تھال میلہ اور تھال جی پریلی یہ اس کی تیاریاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور تمام لوگ وہ وہاں پر جانے کے لئے اچھا یہ حقیقت ہے کہ ان چیزوں کا سٹارٹ میں اس طرح سے نہیں پتا ہوتا اور پھر جب سوشل میڈیا پر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ میلا ہوا تھا جو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں آپ لوگ جا سکتے ہیں فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سل کے جو لوگ ہیں یہ آپ کے لیے وہاں پر میزبان کے طور پر ہوتے ہیں اور یہ کہ آپ کے چار دن جو ہیں وہ انجوائے بلکہ کوویڈ کے بعد تو یہ میں کہتی ہوں کسی نعمت سے کم نہیں ہے جو لوگ بچارے گھروں میں کہتے تھے تو ان کے لیے یہ ایک ایوٹ ہے کوویڈ کے بعد بھی اور ہر پندرہ دن کے بعد پیٹرول کی دس سپر بڑھتی قیمت ہو ہاں یہ دس سپر بڑھتی قیمت ہیں جی الحمدللہ دس سپر بڑھتی قیمت ہیں یہی کہ ہم کیا کہہ سکتی ہیں آواز اٹھائیں تو جی پیوز پارٹی والے تمزان بھولر صاحب ہیں ریاض صاحب ہیں وہ اٹھائیں ہم نے تو صرف عوام کی آواز پہنچانی ہوتی ہے سر آپ عوام کی آواز کس طریقے سے آپ اس چیز کو ایکسپریس کریں گے دیکھیں کہ عوام کی آواز تو اٹھتی رہتی ہے لیکن ابھی تو ہم آپ لوگوں کو بی بے بس دیکھ رہے ہیں ہاں ساری آوازیں ہوتی ہیں جو دبائی جاتی ہے اب تو کنٹرول میڈیا رہے گے آزاد میڈیا تو رہا نہیں ہے یہ بل لانا آپ لوگوں کو انڈر پریشک کریں یہ عوام کی آواز دبانے ہیں آپ کی اپنی آواز تو نہیں ہوتی عوام کی آواز آپ پہنچاتے ہیں آپ کی رائے تو ہو سکتی ہے آواز نہیں ہو سکتی اور یہ گورنمنٹ جتنی بھی کوشش کرے آوازیں دبا لیں جو بھی کر لیں آپ کی اوپر پریشر ڈال لیں لیکن یہ اپنی آوام کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی کرتی ہے حقائق نہیں چھپ سکتے نہیں چھپا سکتے ملک رمضان بلر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ مہنگائی اور آوام کی آواز کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے اب بھی ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب کہیں مجھ جائیے گا stay with us welcome back after a short break آپ دیکھ رہے ہیں روئیے 10 اور ہمارے ساتھ اس ٹائم ملک رمضان بلر صاحب موجود ہیں لیا کی آواز جو کہ ہم یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جنرل جائن کیا ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ ہم مہنگائی پر بات کر رہے ہیں ہم عوام کی آواز کے بارے میں بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی چیرمنر بلاول بھوٹو صاحب نے 29 ترین کانوسمنٹ کی ہے پورے پاکستان میں ہم اتجاج کرنے جانے ہیں بعد نماز الجمعہ اور لیا میں بھرپور تیاری ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہرزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوں گے اتجاج میں اور پاکستان پیپلز پارٹی اب عراب سے گھر نہیں بیٹھے گی عوام کے مسائل کے لیے ہمارا ہر ویک انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے گا ہم اتجاج کریں اور عوام کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کے مسائلوں کے لیے ہم اسمبلی تک باتیں پہنچائیں کہ جو نا اہل بیٹھے ہوئے ہیں کیابرنٹ میں ان کے اوپر خدایہ رحم کریں یا استیفے دے اور گھر جائیں اور بھرپور انشاءاللہ ہم تیاریاں کر رہے ہیں جناب یہ 29 اکتوبر کو مہنگائی کے خلاف جو ریلی ہے اس کا اناؤنٹس ہوئے ہے اور یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے چپنا رہنے کا اعلان ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ایوانوں تک اس بات کو پہنچائیں گے سر اس ریلی کے بارے میں بتائیں کہ اس کی تیاریاں چنوبی پنجاب سے لئیہ سے اس کے بارے میں اوپر بیو بتائیں کتنے لوگ شرکت کر رہے ہیں کیا کیا جو ہے وہ سپورٹس ہوں گے اور سارا کچھ جی اکریلی ہیں تو ہماری قریبا دسٹک لیول پہ اور تصیل لیول پہ ہو رہی ہیں اور ہر زلے میں ہو رہی ہیں اور ایک ہی دن میں ہو رہی ہیں اگر ہم سب بتائیں کہ لاکھوں کے تداد میں لوگ شامل ہوں گے کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں لوگوں کو صرف اس ٹیم لیڈ کرنے کے لیے ایک قیادت چاہیے اور قیادت وہ صرف پاکستان پیپر پالٹی ہے نہ کہ پہلے سیلیکٹڈ ہے نہ بعد والا سیلیکٹڈ ہے نہ جو پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے ان کی مفاد کی جنگ تو ہو سکتی ہے ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے پاکستان پیپر پالٹی نے کبھی بھی عوام کی مفاد کی خاطر اپنا مفاد آگے نہیں رکھا ہمیں ہمارا مفاد عوام کی عوام کے ساتھ پاکستان کی عوام کے ساتھ مفاد ہے اور ہم انشاءاللہ ان کے مفاد کی خاطر ریلیاں بھی نکالتے رہیں گے جلوس بھی کرتے رہیں گے ہمیں لانگ مارچ کرنا پڑا ہم لانگ مارچ بھی کریں گے ہمیں اس لاما بات جانا پڑا عمام کی مسائل کی خاطر ہم جائیں گے یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اچھا یہ بتائیں ملکمزان بولر صاحب کہ لئیہ میں اس ٹائم جو ایڈوکیشن کے ظاہری بات ہے مسائل جو ہیں ہمارے پاس ایک لسٹ ہے جو کہ ہم سنتے بھی ہیں اور ہمیں اندازہ بھی ہے اس چیز کا لیکن یہ ہے کہ بڑے لیول پر یا آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید یہ آواز نہیں پہنچائی جاتی تو ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو مسائل ہیں سر وہ ان کے بارے میں بات کریں دیکھیں کہ میں نے سیاست لئیہ کے مسائل کی خاطر شروع کی اور عوام کی خدمت کی خاطر میں جو سمجھتا ہوں کہ لئیہ میں بہت زیادہ مسائل ہیں تین مسائل تو بہت زیادہ ہیں لئیہ میں سب سے پہلے آپ ایڈوکیشن لینے سکول بہت کم ہیں بچوں کی بہت زیادہ تعداد ہے اور ایک ہے تین چھار پانچ چھے موزے ہیں جن میں صرف پیلیوری تک سکول ہیں اور ہزاروں کی تعدادات میں وہاں عبادی ہے کم سے کم وہاں چالیس پچاس ہزار لوگ بستے ہیں یہ نہیں رونا آتا ہے یہ جو گورنمنٹ گزری ہے یہ گورنمنٹ آ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے صرف پیلیوری تک سکول ہیں اور ابھی کالیج بنا ہوا ہے پیپر پارٹی کے دور میں بنا تھا کمپلیٹ نون لیگ کے دور میں آ کے ہوا ہے اور اس کو بنے ہوئے پانچ سال ہو چکے ہیں اس میں بجلی نہیں ہے اس میں اساتزہ ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں اساتزہ بھی نہیں ہے مجھے بتائیے کہ یہ اگر اس طرح رہا تو پھر ہم کیسے ایک ترقی کا سفر جو ہم کہتے ہیں کہ ہم تیہ کر رہے ہیں یہ ریاض کے بچے جو ہیں یہ تو پھر یہ ٹائم ان کا قیمتی ٹائم ہے اگر یہ نہیں اس میں ان کو ایڈوکیشن ملتی ہے تو پھر اور کیا حالات ہیں بہت زیادہ حالات ہیں ٹیچرز نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اس ٹیم ویکنسیاں لئیے میں ہزاروں کی تعداد میں خالی پڑی ہوئے ہیں لوگ اس پہ نہیں ہیں لیکن لوگ نہیں ہیں لوگ نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کن کو اب کالج کی بات کرلیں وہاں بکنسیز تو ہاں کالج بانے چکا ہے بچیوں کا تو ان کو ایڈوکیشن لینے چھے چار سال ہو گئے ہیں گورنکا وہاں پیسہ لگ چکا ہے پکستان کی گورنمنٹ کو پیسہ لگ وہ اس کو فنکشنل نہیں کر رہے اور اتنی نہ ہے حکومت آج تک آپ دیکھیں ایک کالج کے لیے کتنی ایک بجلی کی انویسمنٹ ہوگی آپ کو ساتھ ساتھ چاہیے آپ انویسمنٹ کریں آپ اس کو فنکشن بھی کریں یونیورسٹی ہیں ہماری وہ بھی سن رہے ہیں کچھ بھی اس میں بھی نہیں ہوا ایجوکیشن ہماری دیکھیں ہمارے میں لیہ کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ہماری سوچ آئے کہ ہمارے بچے دیکھیں کہ میں اسلام آباد لہور بڑے بڑے شہروں میں میں رہتا بھی ہوں آتے جاتے بھی رہتے ہیں ہمارے بچے بہت زیادہ قابل ہیں لیکن ہمارے بچے بہت محنت کاش ہیں دیکھیں ان کو پلیٹ فارم نہیں ان کو انفراسٹرکچر ہے فیسلیٹیز بجلی نہیں ہے اگر ٹیچرز نہیں ہیں تو بھائی پھر کہاں سے وہ ایجوکیشن ظاہری بات ہے وہ کس طرح کریں گے زائد صاحب آپ بتائیں اس سوال کے ایجوکیشن بھی ایک مسئلہ جیسے سر نے بتایا ہے کہ ان سے ہم مزید اور بھی مسائل کے بارے میں بات کریں گے آپ بتائیں ایجوکیشن پھر صاف پانی کے بارے میں یا فیلٹریشن پلانٹ کی صورتحال کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں اس پر بھی میں بات کرتا ہوں پہلے مجھے ایجوکیشن کا ٹاپک شروع کیا تو مجھے اس پر دو جملے سکتا ہوں پیڈگی کالیج ہے گورنمنٹ گرلز پیڈگی کالیج وہاں پر بھیجلی نہیں ہے اس پر جو بیڈلنگ بنے گئی تھی اس میں درادے آن چکی اس میں صرف ایک ٹیچر ہے باقی اس میں ٹیچر نہیں ہے ہزاروں بچیاں ہیں وہ تعلیم حد سے نہیں کر پا رہی اسے ساتھ ساتھ بہت بڑا عشو ہے کہ لیہ میں بہاودین ذکرہ یونسٹی کا سب کمپس بنا بہادر سب کمپس اس کے بعد پھر وہاں پہ پوری فل فلیڈک یونسٹی بنے گی بہادر یونسٹی کے نام سے تقریباً ایک سو ساٹھ ایکڑ کے اوپر اس کی بیلڈنگ انفرسٹرچر کمپریٹ ہوا جب اس کو فنکشنل کرنے کے بارے یہ ہے تو گورنمنٹ چینج ہوگی پی ایمیرن کی گورنمنٹ چینج ہوگی اب اس گورنمنٹ کو تین سال سے زیادہ قرصہ ہو چکا ہے اس یونسٹی کو تحال فال نہیں کیا گیا وہ پوری یونسٹی بھی پار پوری یونسٹی انفرسٹرچر موجود ہے اس کا سارا سینڈی کے بھی اس کو فال کیوں نہیں کیا جا رہا کہ الحمدللہ تحریک انصاف نے کہا بہت بڑا پروجیکٹ اس کو اپنے خاتے میں ڈالنا ہے اس کا نام بہت بڑا جنسٹی چینج کر کے لئے لئیہ یونسٹی رکھنا ہے اور لئیہ یونسٹی رکھنے کے لئے تمام اقدامات ہو چکہ تین سال کے دوران جو بچے پرائیوٹ جنسٹیز میں لاکھ روپے ڈیڑھ لاکھ روپے ایک لاکھ بیس ہزار تیس لاکھ فیسیں ادا کر کے پڑھے ہیں اگر وہ سرکاری جنسٹی میں پڑھتے تو کتنی فیس ہوتی داس سے پندرہ بیس ہزار روپے یہ اسی ہزار پچاسی ہزار لاکھ روپے فیسے جو اضافی دیئے ان کا ذمہ دار کون ہے مہنگائی کے دور میں والدین کتنے پریشان اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے وہ یونسٹی تحال اس کو فاعل کرنا چاہیے تحال فاعل نہیں ہے بچوں کے لئے بہت بڑی ضرورت ہے اس ٹائم لئیہ کے لئے اس طرح پورا ایک ہلکہ ہے جس طرح اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک پی پی دو سو اکاسی وہاں پہ کالجز شہر کے اندر تھانے وہاں پہ اس طرح انفرسٹرکچر مجھے ایک کالج کے بننے کا آغاز ہوا راجن شاہ کے اندر وہ ابھی تک اس سے پہ کام نہیں ہو سکا اس پہ ابھی کام کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تو میں سمجھتا ہوں اس طرح اگر بات کریں کہ مدر اینڈ چیلڈ ہسپتال کے حالے سے منصوبہ کا آغاز کیا یا تین سال سے سنتے آ رہے گا وہ منصوبہ شروع ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہو شروع نہیں ہو پا رہا تو مطلب ہم ہم میں پانی کی کیا صورتحال ہے پانی کی حوال سے پلانٹس جو کہا جا رہا ہے اچھا میں اس چیز پہ وہ حیران ہوں کہ ساؤت پنجاب میں بات کی جاتی ہے پہ پنجاب میں میں کہیں ساؤت پنجاب میں اندر بہت کام ہو رہا ہے تو پھر یہ وہ علاقے ہیں جن پہ نظر ڈالنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں سڑکیں نہیں چاہیئے پہلے بھی عمران خان یہی بات کرتا ہے اور ہم اس بات پہ اعتماد بھی کرتے تھے انفرسٹرکٹر اپنے جگہ پہ اس کی ضرورت موجود ہے ایڈوکیشن ہم میرے بچوں کی میری ہر کسی کی ایڈوکیشن فرس پریفرنس ہے ریکھو نہیں ہے بلکل جب تک اب ایڈوکیشن نہیں دے گے ہمیں اس لیول کی تب تک ہمیں کس طرح ہم ترقی کر سکتے ہیں بلکل بلکل تو اس کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ایسے علاقے جو اپنے موزہ بتایا ہے کہ وہاں پر یہ کہ تھائنہ جو ہے وہ نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے سکول جو ہے وہ زیادہ کالجز وہاں پر نہیں ہے موزہ ہلکہ تقریباً چار لاکھ لوگوں کی عبادی کا ہلکہ ہے چار لاکھ لوگوں کی عبادی کا ہلکہ ہے جس میں کوئی کالج نہیں ہے کوئی تھانہ نہیں ہے کوئی ایک ہسپیٹل نہیں ہے یہ بھائی ہمارے لیے بڑی ضرورت ہے جنوبی پجام میں بہت ترقی ہو رہے بزدار صاحب کے آنے سے اس کے ہم پڑوسی ہیں دیکھیں یہ ترقی کی ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ ضرورت ہے یہ بلکل ترقی ہوئی ہے جنوبی پجام میں بہت زیادہ ہوئی ہے ترقی اس میں کوئی شک نہیں ہے منگائی بہت زیادہ ہوئی ہے یہ بھی ترقی میں شامل ہوتا ہے ترقی کے سفر ہیں لیکن اور طرح یہ اور طرح ہیں انہیں کی سوچنے کی پہ depend کرتے ہیں کہ وہ اس کو ترقی سمجھتے ہیں دیکھیں ہم اپنے ملکی ترقی کی خواہش مند ہیں اور جو اس طرح کے علاقے ہیں جس طرح انہوں نے بتایا ہے چاہے راجنپور ہے چاہے وہ لیا ہے چاہے وہ اس کی تحصیلیں ہیں چاہے وہ موزیں ہیں ان کے اوپر توجہ دینے کی بہت زیادہ اچھا پانی کی صورتحال آپ بتانے لگے تھے فلٹریشن پلانٹ لیا میں بہت کم ہیں جو موجود ہیں ان کی بھی حالت بہتر نہیں ہیں چوک آدم کا فلٹریشن پلانٹ بند ہے اس کی پیپ لینے بند ہوئی پڑی ہیں پھٹ چکی ہیں اس کو بہتر نہیں کیا گیا لیا سٹی کے جو فلٹریشن پلانٹ ہے وہ فال تو موجود ہے لیکن اس کی صفائی کے لیے اس کے فلٹر چین کے نکولے سے اقدامات نہیں ہوتے ایک دو زہ غیر سرکاری دالوں نے لگا ہے اس کی بھی صورتحال کو اتنی اچھی نہیں ہے پانی کے حالے سے جتنے فلٹریشن پلانٹ لگائے جو وہ نہ کافی ہیں چوکہ ہر بندہ نے ہر بچے نے ہر انسان نے پانی پینے ہوتا ہے وہ دور دور سے کر موجود ہیں تو وہ اور اس کی حالات بھی اتنی بہتر نہیں ہیں تو میں میری درخواست بھی ہے اور میری وزارش بھی ہے کہ کمسکن فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ ہر گلی کے اندر نہیں راز لگا ساتے کمسکن کالونی کے اندر تو موجود ہونا جائے وہ اس وقت نہ کافی ہیں اچھا یہ ملک رمضان بولور صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو مسائل ہیں آپ کے سامنے یہ جو تمام مسائل ہیں صحت ہے ایڈوکیشن ہے بیسک نیڈز ہیں ان کا روزگار ہے یا ان کا جساں صاف پانی ایک بڑی بیسک چیز ہے صحیح بات ہے آپ کا آپ صاف پانی نہیں پییں گے تو وہ ایک اور طرف چل جاتی ہے پھر صحت کے حوالے دواز تو پیپلز پارٹی کی اس کے حساب سے یا ان لوگوں کے لیے کیا جو ہے وہ چیزیں ابھی جو چیزیں نہیں ہو رہے ہیں ان کا لائے حمل کیا ہوگا اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی بھی گورمنٹ آتی ہے وزیراعظم تو ہوتا ہے اسلام آباد میں بسیکل ہم عوام میں ہوتے ہیں ہم آئندے ہیں ہم الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں ہمارے پیچھے مقصد کیا ہے ہمارا خال اقتدار لینا ہے منسٹری لینی ہے نیم پلیٹ لینی ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہوں تو عوام کے یہ مسائلہ میں حل کرنے پڑھیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے میں آج آپ کے پروگرام میں چیلنس سے کہتا ہوں دس سال پیر سکلین رہا ہے پانچ سال جکھڑ صاحب کو ہو گئے میرے حلقے میں وہ آپ کے شو میں آکے پروف کریں انہوں نے کبھی ڈسٹرک لیول پہ عوام کے مسائل پہ بات کیے آج ان کو تین سال ہوگے جکھڑ صاحب پانچوں بھی بار ایم اینے ہیں کبھی انہوں نے جا کے وزیراعظم کے ساتھ لئیہ کی بات کیے لئیہ کی عوام کی بات کیے کالج کی بات کیے یونیورسٹی کی بات کیے نہیں ان کو صرف اپنے مفادات عزیز ہیں لئیہ کی عوام کی مفادات عزیز نہیں ہیں ہم پاکستان پیپل پارٹی نے پراپر ورک کی یعنی پیپل پارٹی عوام کی آواز بنے گی اور انشاءاللہ ہمارے اقتدار میں انشاءاللہ اللہ پاکرام میں زدگی دے تو یہ عوام کے مسائل حل ہوں گے میں ہمیشہ اپنے حل کے میں تین مسائلوں کی کمنٹمنٹ کرتا ہوں سب سے پہلے ایجوکیشن کیونکہ ہمیں پڑھی لکھی ماں چاہیے اگر پڑھی لکھی ماں ہوگی تو پہرہ لکھا گھرانا ہوگا ایک اچھی قوم ہم بن سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہمیں ہیلتھ چاہیے اچھی ابھی ہمارے پاس ایسے کچھ ہے ابھی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہے جو آپ کا سر دیکھ سکے اور بہت سارے لوگ ہمارے سیکڑوں کی تعداد میں مجھے نام یاد ہے کہ جو ملتان آنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہیلتھ فیسیلٹیز جو ہیں بڑے زیروں پر ہیں اچھا ملک رمضان بولر صاحب ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ اختتام کی جانے پر ہم جو ہے وہ اس چیز پر بس یہ کہ ہمارے عوام کے جو مسائل ہیں لیا کے عوام کے مسائل ہیں آج ہم نے وہ ڈسکس کی ہیں ان کا لائے عامل پیس پارٹی کا ڈسکس کیا ہے اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ملک رمضان بولر صاحب انہوں نے اس پر بہت ڈسکسن کی ہے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے زاہد سرپراہ صاحب جو کہ ہمارے پاس دسٹرک روہی ریپورٹر جو ہے وہ لیا سے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی اس پارے میں اچھا زاہد صاحب شورٹ میں جو ایک ایونٹ آپ بتانے والے تھے وہ بتا دیں تاکہ پھر یہ ہے کہ ہمارے پروگرام لیا جو ہے جہاں پہ مختلف مسائل کی بات ہوتی تو وہیں پر بہت سارے جو جو ڈیپٹک مشنل ایاز فرزہ صاحب ہیں وہ بڑے شاندار قسم ایونٹس پر ایرینج کرتی ہیں تھال جی بریلی کا بھی بڑا شاندار لاسٹ ایونٹ ہوا اور ابھی جو ہے تیس اکتوبر کو ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے وہ ہے منی بیگم پاکستان کے نام پر غزل گئی گئے اور ان کا ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے جلائی انظامی سے رہتے ہیں آپ کو بھی دعوت ہے آپ بھی آسکتے ہیں بھئی جاتے جاتے ایک اچھی سافٹ نیوز بھی آپ کے لئے لے کر آئیں ہمارے ساتھ ہمارے جو خاص پیمان تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے اچھا جی ہمارا چونکہ پروگرام کا جو وقت ہے وقت اتام کی جانب ہے اور ملک رمضان بولر صاحب جو کی ڈپٹی جنرل سیکیٹری پاکستان پیپلز پارٹی جنرلی پنجاب سے ہمارے ساتھ موجود تھے سر آپ کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے آپ نے ہمارے مسائل پر بات کی دسکشن کی اور جاہید سر پراس سب جو کی ڈسٹرکٹ روحی ریپورٹر لگیا تھے انہوں نے بھی ہمیں ٹائم دیا سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور بات کی اور ایک اچھی پوزیٹیف خبر بھی ہمیں جاتے جاتے سنائی ہے اور یہ کب ہے یہ تیس اکتوبر کو ہے اور تمام لوگوں کو آپ لوگوں پر انوٹیشن ہے کہ آپ بھی آسکتے ہیں تیس اکتوبر کو یہ ایونٹ ہے آپ جا سکتے ہیں اور اس کے لئے کوئی ریجسٹریشن ٹکٹ نہیں اس کے لئے کوئی ریجسٹریشن ٹکٹ کمال ہو گیا تو آبی جی ان کے بیگم کے جو غزل ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام دو ہی ہے ٹین کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہوتا ہے اور خوش رہیے میرا ہمیشہ سے جو ایک پوزیٹیف میسج ہوتا ہے خوش رہیے خوشیاں بارتے رہیے خوشیاں بارتنے کی بجا بڑھیں اس کے ساتھ ہی اپنی مزبان دورش شہوار کو روحی ہے ٹین سے اجازت دیجئے خیال رکھے گا اللہ حافظ